بسم اللہ الرحمن الرحیم دھند کا راج ہے اور کہیں پہ دھند بہت زیادہ ہے کہیں پہ بہت کم ہے جس ٹائم میں آفس آ رہی تھی اس ٹائم تو اچھے خاصی دھند تھی اور ڈرائیو کرنے میں بھی پرابلم ہو رہی تھی تو یہی سب لوگوں کو میں کہوں گی آغاز میں کہ جب کبھی بھی موسم ایسا ہو تو خاص طور پر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ ڈرائیو جو ہے بہت دیان سے کریں کیونکہ جب زیرو ویزیبیلیٹی ہوتی ہے تو آپ خود تو رسک پہ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ دوسری لوگ بھی جو رو رسک فیکٹر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے آج آل موسٹ زیرو ویزیبیلیٹی تھی کچھ لاکھوں میں لیکن جیسے جیسے آگے آتے جائے تھے کلا ایریا تھا تو کچھ حالات بہتر بھی نظر آئے ہیں لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ فاغ لائٹس کا استعمال بھی کریں موٹر ویہ پہ تو رسک فیکٹر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اسی سلسلے کے پیش نظر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی دھن کے شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو م موٹر ویہ ٹرافک کے لیے بند ہے اور دھن کے شدت میں ہم دیکھ رہے ہیں کمی تو آئی ہے لیکن چونکہ موٹر ویہ والی سائٹ پر کمپیرٹیو لی دھن زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے تقریباً گیارہ یا پھر بارہ بجے کے قریب جا کر آل موسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر ویہ کو کھولا جاتا ہے موٹر ویہ کو کھول بھی دیا جائے تو ہدایات یہی جاری کی جاتی ہیں تمام ڈرائیورز کو موٹر ویہ پولیس کی جانب سے کہ بہت احتیاط کے سات اس وقت آپ موٹر ویہ کے مناظر دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں جو ہیں وہ موٹر ویہ پر بند ہونے کی وجہ سے باہر دیکھ رہے ہیں آپ ایک لمبی کتارے لگی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے موٹر ویہ پر سفر اختیار کرنا ہے وہ ہیلپ لائن پر کال کیجئے اور جانے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ موٹر ویہ ٹرافک کے لیے کھل گیا یا نہیں تو یہ عذیت جو ٹرافک میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک لمبی کتارے ہیں اس سے آپ بچ سکتے ہیں اور آپ کی پریشانی ب بھی کم ہو جائے گی سیکنڈلی موسم سردی کے شدت میں اضافہ ہو رہا ہے تو جو لوگ باہر نکلتے ہیں وہ احتیاط ضرور کریں گرم کپڑوں کا استعمال کریں گرم کھانوں کا استعمال کریں تاکہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں اس وقت موسم کی صورتحال سب سے پہلے ہم جانیں گے آج شہر کا موسم کیسا رہے گا سب سے پہلے یہ جان دیتے ہیں جی تو خوشگوار موسم میں خوشبو نے ہمیں جوائن کیا ہے جی خوشبو بتائیے اس وقت موسم کیسا ہے شہر کا جی آنا شہر لہور کے موسم کی حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آسمان پر بادلوں کا بصیرہ برقرار ہے تھنڈی تھنڈی یک بستہ ہوائیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے موسم کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے حد نگاہ جو ہے وہ صفر ہو چکی ہے اور شدید دھن کے باعث موٹروے کو بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو دفاتر پہنچنے میں تاخیر کا سامنا ہے مہکم وسمیات کے مطابقہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بندران جبکہ کم سے کم درجہ حرارت پانچ ڈگری سنٹی ڈیٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ اگر بات کی جائے کہ اس وقت درجہ حرارت کتنا ہے تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس وقت درجہ حرارت بارہ ڈگری سنٹی ڈیٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اگر بات کی جائے ہوا میں نمی کی تناسب کے حوالے سے تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ سو فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے جی خوشبو ڈائنکیو سو مچ آپ نے ہمیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا سارا دن بھی موسم جو ہے وہ اسی طرح سے سرد رہے گا تو احتیاط کے ساتھ جہاں جائیں جائیں اور اگر گھر میں آپ لوگ موجود ہیں تو گھر میں خاص طور پر یہ خوشگوار موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپیشلی کھانوں کا اتمام ہوتا ہے تو کھانے ضرور کھائیں لیکن اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں آج کی ٹاپ سٹوریز چامل کر لیتے ہیں ہمارے پاس پہلی خبر ہے جی گھی کے بعد خودنی تیل بھی مہنگا 39 روپے فی لیٹر اضافہ چینی بدستور 100 روپے کلو شہر میں بھتتہ مافیا پھر سرگرم حکومت تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہسپتال کی نشکاری نامنظور گرینڈ ہیلتھ الائنس کا بھرپور مضامت کا اعلان اینٹی آئی ایکٹ کا نفاس کنگ گیبرٹ میڈیکل کالج پندرہ ورس بعد دوبارہ بحال جی تو ناظرین یہ تھی ٹاپ سٹوریز انہیں ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے سینئر ریپورٹر ارفان ملک موجود ہیں اسلام علیکم ارفان ارفان آفیس آنے میں آپ کو بھی مشکل کا سامنا ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کیونکہ دھند بہت زیادہ ہے تو آپ کچھ اپنا ایکسپیرینس بتائیں تاکہ ہم لوگوں کو بھی یہ بتا سکیں کہ کس قدر احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے انہا دیکھیں جب آپ ڈرائیو کر رہے ہو دھند میں تو آپ کو دو تین چیزیں جو ہیں اس کو بہت احتیاط اس کی کرنی پڑتی ہے ایک تو آپ اپنی سپیڈ کو جو ہے وہ منٹین رکھیں اس کو ریڈیوز کریں کم سے کم سپیڈ کے اوپر آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ فوگ لائیڈ کا یوز کریں پھر اگر ہم اکثر ٹرابل کرتے ہوئے شہر کے اندر خصوصی طور پر جب ٹرابل کر رہے ہوتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ موٹسائیکل سوار جو ہے وہ لائن اور لین کا خیال نہیں رکھتا اور سیکنڈلی آج تو میں نے ارفان یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم ون بے کی خلاف فرضی بھی کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے موسم میں اس طرح کے موسم میں یہ انتہائی خطرناک چیز ہے کہ آپ ایک لین اور لائن کا اس کا قانون کے اوپر عمل درامد نہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر ون بے اس کو آپ ویلیٹ کرنی شروع کریں دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ آپ جب موٹسائیکل سوار کو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اس نے ہلمٹ بھی پینا ہے اس نے موٹی جیکٹس بھی پینا ہوئی ہیں سردی سے بچاؤ کے لئے کیونکہ دیفنیلی سردی بہت زیادہ ہے ہلمٹ میں ہمارے یہاں پہ جو ہلمٹ یوز ہوتا ہے اس میں آپ کا جو سائیڈ کا ویو ہے دونوں سائیڈ کا وہ بلوک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو لیفٹ اور رائیڈ کے اوپر اپنی نظر نہیں آتا کیونکہ ہم ہمارے یہاں پہ وہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ ہم موٹسائیکل کے اوپر جو مرر کا استعمال کریں جو بیک مرر ہوتے ہیں اس کا یوز کریں وہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو جب سائیڈ کا ویو نہیں آئے گا تو آپ کو نہیں پتا چلے گا آپ کے پاس سے کوئی گاڑی گزر رہی ہے اسی لیے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ موٹسائیکل سوار جو ہے وہ ایکسٹریم لیفٹ کے اوپر اگر وہ ڈرائیو کرے گا تو اس کی سیفٹی سب سے ضروری ہے اس کی سیفٹی اس کے لیے ہی جو ہوگی اور گاڑی میں جو لوگ بیٹھے ہیں سفر کر رہے ہیں ان کو شاید اتنا اس سے پرابلم نہیں ہوگی لیکن ان کو بھی خطرہ ہے کہ اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا گاڑی کا نقصان ہوگا یا پیچھے سے آگے کیونکہ دون میں ہم مقصر دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے پیچھے کیونکہ جو بیو بلوگ ہوتا ہے اس کی وجہ سے متدد گاڑیاں آکے جو آپس میں ٹکرا جاتی ہیں تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے موٹسائیکل سوار جو ہیں ان کو اختیار بھی کرنی چاہیے تاکہ خود بھی سیف رہیں اور جو دوسری گاڑیاں ہیں وہ بھی سیف رہیں ان کو بھی سیف رکھیں اور پھر دوسرا اپنے اپنے آفسز جانا ہے پھر اپنے کاروبار کے لیے جانا ہے تو ٹائم کا مارجن ضرور رکھ لیں کیونکہ ہم جلدی کے چکر میں اتنی تیزی سے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی پہنچنا تو دور کی بات ہم کسی حادثے کا خدا نہ خاصتہ شکار ہو جاتے ہیں تو جب بھی کہیں نکلے ٹائم مارجن رکھ کے نکلے تاکہ آپ بھی اچھی طریقے سے محفوظ طریقے سے اپنی منزل تک پہنچ سکے آج کی پہلی خبر کی طرف چلتے ہیں اور آج کی خبر ہے ہمارے پاس گھی کے بعد خود دینی تیل بھی مہنگا انتیس روپے فی لیٹر اضافہ ہو گیا ہے اور چینی جس کے دعوے بڑے بڑے کیے گے بدستور آپ کو سو روپے کلوں میں مل رہی ہے سو روپے کلوں والی چینی بھی آپ کو سب سٹینڈرڈ ناکس مل رہی ہے پاودری فارم کی مل رہی ہے جس کی بہت ساری شکایات بھی آ رہی ہیں کیا کہیں گیرفان دیکھیں اب تو یہ معمول بن گیا ہے کہ روز ہم سنتے ہیں کبھی کوئی چیز مہنگی ہوگی کبھی کوئی چیز مہنگی ہوگی یہ معمول بنتا جا رہا ہے اور ہمیں اب لگ رہا ہے کہ ہمیں اس کو اپنے ساتھ جو ہے اڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے تو جو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں جب بھی یہ گورنمنٹ کسی چیز کے اوپر نوٹس لیتی ہے تو اس کی قیمتیں آپ دیکھیں کہ بڑھتی جاتی ہیں وہ کنٹرول نہیں ہوتی اور آپ یقین مانیں آپ میرا دلی نہیں کرتا کوئی اس طرح کی خبر ڈسکس کرنے کو کیونکہ جب آپ کو کس کا فائدہ نظر نہیں نہ آ رہا ہوتا اور ہر روز آپ کو ایک کے بعد ایک چیز اور ڈبل اضافے والی نظر آ رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کا کہنا بات جہاں تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچانا وہ کوئی میلنگ گیری رکھتا باتیں ساری بے اثر ہو چکی ہیں کیونکہ حکومت کے اوپر ان چیزوں کا جو ہے وہ کوئی کانوں تک جھون تک نہیں رھنگتی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب بھی لوگوں سے حکومت کے خلاف بات کرنا شروع کرتے ہیں تو پوچھنا شروع کرتے تھے مہنگائی کا تو مہنگائی کا نہ پوچھیں ایک عام آدمی کا یہی تو مسئلہ ہے عام آدمی کوئی اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کوئی اس کو لوٹ کے کھا گیا آپ نے کتنے لوگ نیپ کیسز کے اندر پکڑ لے کتنی ان سے ریکووری کر لی بلکل کس کو کھالی نہ دینا ہے عام آدمی کا یہ ایشو ہے کہ اس کے جو گھر کا کچن ہے وہ اچھے طریقے سے چلتا ہو اس کے بچے اچھے سکول میں پڑھتے ہو اس کے گلی محلے جو ہیں وہ بنے رہے وہ صاف سترے ہو عام آدمی کی یہ ایشوز ہیں عام آدمی کا کوئی ایشو نہیں ہے ایسا کہ کس نے کتنی کرپشن کی کس کو آپ نے پکڑا یا ان سے کیا ریکووری کی دیکھیں جہاں پہ ہم ریکووریز کی بات کریں تو اس میں نیپ کی طرف سے یا باقی اداروں کی طرف سے تو بہت سی ایسی پریسلیزز آ جاتی ہیں کہ ہم نے اتنی ریکووری کر لی ان ریکووریز کا عام آدمی کو کیا فائدہ عام آدمی کو تو فائدہ ہوگا جب یہ خردنی تیر جو 29 روپے مہنگا ہوا ہے یہ 50 روپے کم ہوگا جب چینی جو آپ کو 55 یا 60 روپے کلو ملے گی وہ عام آدمی کو فائدہ ہے جب جو انڈےوں کی قیمت جو 200 روپے تک پہنچی ہیں وہ اگر 100 روپے تک ملیں گے تو عام آدمی کو اس کا فائدہ ہے عام آدمی کو اس کا فائدہ ہے کہ پٹرول کی قیمت کم ہوگی بسلی کے ریڈ کم ہوں گے گیس کے ریڈ کم ہوں گے جو پانی کے بل ہیں وہ کم ہوں گے عام آدمی کو ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ ہم نے اتنی کاروائیاں کی ہم کسی کو انہارو نہیں دیں گے بھئی نہ دیں عام انسان جو عام عوام ہے ان کو تو کم از کم انہارو دیں ان کو تو کمسکر جو کسی جگہ کے اوپر رلیف تھے شہر کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہر چیز جو مہنگی ہوتی جا رہی ہے جو ہم بات کریں کہ عام آدمی کے مسائل کے عام آدمی کا مسائل ہے کہ اس کا گلی محلہ صاف ہو اس کے گلی محلے جو اس کی سرکیں ٹوٹی ہیں یا گلیاں ٹوٹی ہیں اس کی تعمیر ہو سر میں تو اب یہ بات ہی نہیں کرتی رفان صاحب چھوڑ دیں گلی محلے جس طرح گلیوں میں کورا کر کر کھانا دو وقت کی روٹی تو کسی کے لیے آسان بنا دے نا جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی جو سیلری ہے اس کو اگر ہم اس کے ذریعہ آمدلن اس کو بات کریں تو اس میں اگر پندرہ بیس ہزار روپے کے اندر وہ اس طرح کس طرح اپنا بجٹ جو ہے وہ تیار کر سکتا ہے چار لوگ اس کے گھر کے اندر ہوں یا پانچ لوگ ہوں جس میں بچے جنہوں نے سکول بھی جانا ہے جس میں اس نے اپنے گھر کا کرایا بھی دینا ہے جس میں اس نے اپنے جو بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی ہے پانی کے بل بھی دینے ہیں بجلی کے بل بھی دینے ہیں تو وہ پندرہ بیس ہزار پر میں کام نہیں کر سکتا پھر یہی ہوگا کہ آپ کی لان آرڈر کی صورتحال خراب ہوگی شہر میں جرائم بڑھیں گے اور یہ صورتحال دیکھنے والی ہے کہ جب سے یہ چیزیں مہنگی ہوتی جارہی ہیں کرائم کی صورتحال اپتر ہوتی جارہی ہے کرائم جو بڑھ رہا ہے اس کی ایک بیسک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ غربت بہت زیادہ ہو چکی ہے لوگ اب کیونکہ آپ کے پاس روزگار کے لیے کوئی ذریعے نہیں رہ گئے آپ نے نئی کوئی فیکٹریز نہیں لگائیں آپ نے کوئی نئے جو پروجیک نہیں لگائے کر سکے روزی روٹی کما سکیں تو پھر ان کے پاس یہی آپشن رہ جاتا ہے ہم نے کہیں ایسے ڈاکووں کہیں ایسے چوروں کے انٹرویوز کیے جنہوں نے کہا کہ ہم نے غربت کی وجہ سے ایسا کیا اور کل ابھی ہم نے خبر شیئر کی کہ کس طرح سے ایک باپ نے اپنی دو بیٹیوں کا گلہ کار دیا یہ غربت کی وجہ سے ہوا اس کی دو معذور بیٹیاں تھی اور وہ شخص جو تھا وہ اچھا بلا کاروبار کرتا تھا اس کے کاروبار کے اندر بھی اس کو جو لوس ہوا اور اس کے بعد جب اس نے دیکھ کیوں کو نہیں پڑھا اپنا ان کی تربیت کر سکتا تو پھر اس کے بعد اس نے اتنا سنگین قدم اٹھایا اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو بھی مات لیا خودکشی کی ریٹ بڑھ چکے ہیں یہ چیزیں حکومت کو دیکھنی چاہیے حکومت کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کسی کو این ارو دینا ہے نہیں عوام کو تو این ارو دیں عوام کو تو ریلیف کسی جگہ کے اوپر دیں اور وہ ہمیں ابھی تک کسی جگہ کے اوپر بھی نظر نہیں آرہا اور پھر جب ہم بار بار پی ڈی ایم کے ا بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی وہ اس آر میں ایک مہنگائی کم کرنی ہے اپنی سیاست کر رہے ہیں تو لوگوں کو پی ڈی ایم کے ایجنڈے کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے جو آواز بلن کی جا رہی ہے پی ڈی ایم میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ عام آدمی کی بات اور عام آدمی اس وقت اتنا پس چکا ہے اتنی عام آدمی کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے کہ اب وہ صرف راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ان کا اندھیرے سے نکال کے باہر لے آئے کوئی ان کے لیے اس اندھی میرے کو ختم کر دے تو پھر لوگوں کا جانا یا پھر لوگوں کا ان پر ٹرسٹ کرنا میرے حال سے کوئی غلط بھی نہیں ہے بلکل بات ٹھیک ہے ہم اکثر یہ بات کرتے تھے کہ لاہور میں اگر پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تھا تو اس میں جو لوگ شامل تھے ان سے ہم نے خود بات کی ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا کس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے تو وہ لوگ پارٹی کو لے کر نہیں آئے تھے وہ اس وجہ سے آئے تھے کہ وہ مہنگائی سے تنگ تھے وہ روز بار روز جو اشی یا بڑھ رہی ہیں ان کی قیمتوں سے تنگ تھے وہ اس وجہ سے وہاں پہ آئے تھے ان کا اور کوئی پرپس نہیں تھا وہ حکومت کو کوئی گرانے کے لیے یا حکومت کے لیے کوئی کسی پارٹی کے ایفیلیشن میں نہیں آئے تھے وہ صرف اپنا اتجاج رکارڈ کروانے کے لیے آئے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کیا رہا ہے اس کو بند کیا جائے لیکن فلحال ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ظلم خود پلان کر کے کیا جا رہا ہے یعنی آپ نے چینی سو رو اپے کلوں میں خرید نہیں ہے خورنی تیل مہنگا ہے کھانا بنانے کے لیے آئل مہنگا ہے سبزیاں مہنگی ہیں قوت خرید ختم ہوتی چلی جا رہی ہے روزگار کے مواقع کم ہوتے چلے جا رہے ہیں سیلریز لوگوں کی اتنی ہیں نہیں پورے پورے خاندان کو چلانا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے تو پھر اگر آپ کہیں کہ شہر میں لائن آرڈر کی صورتحال بہتر ہے جس کی طرف عرفان نے اشارہ کیا ہے وہ بگڑتی چلی جا رہی ہے بھتا مافیا ایک بار پھر سے سرگرم ہوتا چلا جا رہا ہے تو جب یہ حالات رہیں گے تو پھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں لوگ بے راہ روی کی طرف جاتے ہیں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے معاشرتی بگاڑ بے راہ روی فاکوں کی وجہ سے ہوتی ہے جب کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی نہیں ملے گی تو لوگ پھر معاشرتی بے راہ روی کا شکار ہوں گے اب یہ بھتا مافیا کس قدر سرگرم ہے ہم نے اس پر بات کرنی ہے بریک لیں گے بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اگلی خبر کے طرف جائیں گے اور اگلی خبر جس طرح کہ عرفان نے بھی کہا کہ جب معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو بے راہ روی کا شکار معاشرہ آپ کا ہوتا جائے گا وہ شہری جو کہ اچھے طریقے سے اپنا روزگار کما رہے ہیں ان کے لیے روزگار کمانا مشکل ہوتا جا رہا ہے بھتے کی پرچیاں وصول ہو رہی ہیں یہ شہر کا حال ہم کمپیرٹیولی مثالیں شہر لاہور کی دی جاتی تھی کہ محفوظ شہر ہے صاف سترہ شہر ہے اور کمپیرزن جب ہم کراچی سے کرتے تھے تو یہ حالات کراچی کے تھے جہاں پر بھتا مافیا سرگرم تھا جہاں پر لوگ غیر محفوظ تھے جہاں پر ہر طرف آپ کو کوڑا ہی کوڑا نظر آتا تھا اب کچھ مختلف شہر لاہور کے حالات نہیں رہے گے ارفان انا بلکل وہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے اور پچھلے دنوں ہم نے ایک رپورٹ بھی اس کو کیا تھا کہ کراچی کے اندر اگر ایک سال کے اندر پچیس لوگ جو ہیں ڈکیتی مرڈر کے اوپر مارے گئے تو لاہور کے اندر اس سے زیادہ تھے تو یہ کمپیریزن اگر کراچی سے اب کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے اپنے شہر کو تو یہ میرے خیال میں لاہوریوں کے لیے ایک بڑی دکھ بری جو ہے وہ یہ داستان ہے اور ہم بھی لاہور سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم اپنے شہر کو جب اس طرح کی حالت میں دیکھتے ہیں تو واقعی خون دل کے آنسو روتا ہے کہ کس طرح ایک خوبصورت شہر ایک باغوں کا شہر اس کا اتنا بگاڑ کر دیا گیا کہ وہاں پہ آپ کو جو ہر طرف گر طرف گندگی کے امبار نظر آئیں اس کے ساتھ ساتھ کرائیم کا ریٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے اور اب تو یہ بتا اچھا کہیں نہ کہیں آپ اس چیز پہ کمپرمائز کر لیتے ہیں پھر وہ تو گندگی پہ تو کسی صورت کمپرمائز ہے ہی نہیں اب جب لوگوں کو اپنی زندگی کا نہیں پتا کہ آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں جاتے ہی صبح آپ کو کیا پتا چل رہے ہیں آپ کو بھتے کی پچی وصول ہو رہی ہے اور آپ کس ذہنی عذیت کا شکار ہوں گے کس طرح سے آپ کاروبار کریں گے سارا دن آپ کو اتنا یہ فکر پڑی رہے گی کہ کوئی آ نہ جائے ہمیں مار نہ دے کوئی ٹیلی فون کال نیکسی آ جائے پھر لوگ کاروبار کس طرح کر سکیں گے پھر وہ ذہنی عذیت کا شکار رہیں گے اور لڑائی جھگڑے کے واقعات ہوتے رہیں گے بلکل اور ہم جو پہلے بات کر رہے تھے کہ گربت کا جو ہے ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہوں گے تو لوگ اس طرف جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں کچھرا کی اندر ایک ڈاکٹر تھے ان ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا پیشنٹ جب اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر جو ہے اتنے پیسے کمارا ہے اور اس کے اپنے حالات جو ٹائٹ تھے تو اس کے بعد اس نے کیا یہ کہ ڈاکٹر کو مختلف نمبر سے جو سم چینج کر کے اس نے کالز کرنے شروع کی اس کو میسیجز کرنے شروع کیے اور لاہور کے اندر حال یہ تھا کہ اس ڈاکٹر کی اپلیکیشن لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا پہلے اس کو کہا جاتا تھا کہ آپ ایف ای اے میں جائیں ایف ای اے کس سے دکے کہا کہ وہ اس کو جب بچھرا میں مقدمہ درج ہوا تو ملزم پکڑا گیا تو ملزم نے یہی بتایا کہ وہ تو اس کا پیشنٹ تھا اور اس کے حالات مالی خراب تھے تو اس کے بعد اس نے یہی سوچا کہ میں آسانی سے یہاں سے انکم حاصل کر سکتا ہوں اب اگر شہر کے اندر بتے کی پرچیاں آنی شروع ہو گئی ہیں تو یہ بڑی الارمین چیز ہے پولیس کے علم میں بھی یہ تمام چیزیں ہوں گی کہ شہر میں بھتا مافیا سرگر میں کیا یہ پورا ایک نیٹورک ہے اور کیا یہ ٹارگٹ کر کے مارکٹوں کو پھر بھتے کی پرچیاں ان کو تو پتا ہوتا ہوگا کس تاجر کا کاروبار کس طرح سے چل رہا ہے پوری پلاننگ کر کے اپنا یہ نیٹورک لے کے چل رہے ہوں گی انہاں دیکھیں مختلف جو اس کے اندر سسٹم جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں پیرلل اور اس میں اگر ہم ایسی مارکٹ کی بات کریں جہاں پہ ہمیں جو علاقہ غیر سے لوگ آکے یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں یا ایسے لوگ جو قبائلی علاقوں سے یہاں پہ آکے کاروبار کر رہے ہیں جس میں ہم اریگا سینٹر کی بات کر سکتے ہیں جس میں ہم ہارلوڑ کی بات کر سکتے ہیں تو ایسی مارکٹ میں ایسے لوگ جو ہیں ان کو بتے کی پرچیاں جو ہیں وہ کوئی عام چھوٹے موٹے جو کریمنلز ہیں ان کی جانب سے نہیں آئیں بڑی وہ سنگین نویت کی دھمکیاں تھی اور ہماری اطلاعات کے مطابق اریگا سینٹر کے اندر کئی ایسے تاجر تھے جو بتا دے کر بھی آئے انہوں نے کروڑ روپیا بتا بھرا بھی اسی طرح کی ایک مثال ہمیں یہاں پہ اچھرہ میں نظر آتی تھی اچھرہ میں ایک جو دکان تھی ایک قبائل سے یہاں پہ ایک فیملی مائگریڈ کر کے آئی تھی اس نے یہاں پہ آ کر اپنا کاروبار شروع کیا انسٹرولمنٹ کے اوپر چیزیں دینے کا ان کو یہاں پہ بتے کی پرچیاں مصول ہونے شروع ہیں اور ان پہ دو سے تین جو ہیں دفعہ ہینڈ گرنیڈ کے جو ان کے حملہ کیا گیا پھر اس کے ساتھ فائرنگ کی گئی وہ بہت ایشو ہائلائٹ ہوا پھر اب یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ فیکٹریز کے مالک جو ہیں ان کو بتے کی پرچیاں دی جارہی ہیں یہ کافی alarming چیز ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر ابھی تک کیونکہ ان کی جانب سے پولیس کی طرف سے کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا ان کو پکڑا نہیں جا سکا لیکن جو صورتحال لگ رہی ہے جس قسم کی ان کو پرچیاں رسیب ہوئی ہیں اس میں یہی صورتحال لگ رہی ہے کیونکہ لوکل قسم کے جو کریمنلز ہیں ان کی جانب سے ان کو پتے کی پرچیاں دی جارہی ہیں چونکہ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے چارچ سنبھالا ہے تو کیا وہ اس حوالے سے بھی آپ کو متحرک نظر آ رہے ہیں شہر میں امن و امان کے لیے تو انہوں نے ہمیں دیکھا کہ کام بھی کرنا شروع کیا پلاننگ بھی وہ کر رہے ہیں دعوے بھی کر رہے ہیں لیکن یہ سنتکاروں کا مطالبہ یہ ہے انہوں نے وزیرعالہ صاحب سے کہہ دیا ہے تو کچھ پلاننگ میں شامل ہے پلس کی بلکل دیفنیلی پلاننگ میں ابھی تک تو ہمیں شامل نظر آ رہا ہے اور اس میں اگر ہم پچھلے دو روز دیکھیں جو دو روز گزرے ہیں اس میں پلیس ہمیں کافی عرصے کے بعد پلیس جو ہے پلیس کی مجودگی کا احساس ہوا نہیں تو لاہور کے اندر ایک کلچر جو ٹویل پہنچ کیا تھا وہ یہ تھا کہ مختلف جو گنڈا ناصر تھے مختلف جو بدماش دیرے دار لوگ تھے وہ اپنے ساتھ جو ایک نوجوانوں کی فوج لے کر چلتے تھے جن کے ہاتھوں میں ویپن ہوتے تھے تو یہ ایک بڑا خوابنا کلچر ڈویلپ ہوتا جا رہا تھا اس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے چھاپے مارے گئے خواہ کے جو بڑے مگرمج سے جو بڑے بڑی بیگ گنڈ تھی ان میں سے کوئی بھی نہیں پکڑا گیا ان کے گنڈ مینڈ پکڑ لیے گئے اور ان کے بھاگنے کی وجہ یہی تھی کہ پولیس کے اندر جو ان کے مخبر ہیں جو تھانے ان کے پیسوں پر چلتے تھے جو افسران ان کے پیسوں کے اوپر چلتے تھے انہی کی جانب سے ان کو اطلاع دی گئی اور اسی وجہ سے وہ لوگ جو مین کلپریٹ تھے جو مین بدماج تھے مین اپنے آپ کو ڈان کہلاتے تھے وہ سارے اب بھاگے ہوئے ہیں ان کے گنڈ مینڈ پکڑ کے پولیس نے روایتی کارکرگی دکھائی کہ ہم نے دیکھے ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے اور ان کو جو ہے ان کے گنڈ مین پکڑ کے اتنا کا اسلاہ جو ہے وہ قبضے میں لے لیا بات یہ ہے کہ جب تک پولیس کو خود آپ ٹھیک نہیں کریں گے پولیس کے اندر ایسے جو کالی بیڑے ہیں ان کو اڈانٹیفائی نہیں کریں گے تب تک یہ بتا مافیا یہ کریمینلز یہ بدماج یہ دیرے دار یہ اس طرح چلتا رہے گا اچھی چیز یہ ہے کہ اب ان کے گھروں کے اوپر دور ناکنگ ہوئی ہے ایک افسر آیا اس نے آ کے کم از کم ان کے گھروں کے اوپر پولیس تو بیجی جہاں پہ جا کے وہ کھانے کھاتے تھے جہاں پہ جا کے وہ اپنے پیسے منتلیاں لے کے آتے تھے اب چلے ان کے گھروں کے اندر جا کے ریڈ تو انہوں نے کیا خواہ کہ وہ نہیں پکڑے گے لیکن ایک جو پولیس کی مجودگی کا حساس ہے وہ کئی عرصے کے بعد ہوا اور اگر یہ بتا مافیا کی بات کریں تو اس پہ بھی اگر یہ وزیراعظم تک یہ بات پہنچ چکی ہے تو وزیراعظم کیونکہ لاہور کے معاملات کو کافی ڈیپ جا کر دیکھ رہے ہیں آج کل کیونکہ رات کو بھی اگر کوئی میٹنگ ہوئی جس میں آج کیونکہ وزیراعظم پاکستان کی آمد متوقع ہے لاہور میں تو اسی حوالے سے وزیراعظم نے کل رات جو ہے ایک میٹنگ کی جس میں آئی جی پنجاب کو بلایا لاہور کی پولیس کو بلایا زل انتظامیہ چیف سیکٹری یہ سارے لوگ آئے تھے اور پولیس کی یہ دو دروز کی جو کارکردگی تھی جس میں بدماشوں قبضہ مافیا یا جو گنڈا اناثر تھے ان کے خلاف ریکڈاؤن کی ڈیٹیلز جو ہیں بنائی گئیں تو اب ان چیزوں کے اوپر بھی میرے خیال میں کیا جائے گا اور اگر کیا تب جائے گا جب آپ تھانوں کے اندر فری ریسٹیشن آف ایف آئی آر کریں گے اصل میں ایشو یہ ہے کہ پولیس کے پاس جب کوئی ایف آئی آر کے لیے جاتا ہے تو پولیس اسے کہتی ہے آپ کو ممبائل پہ میسیج آیا یا واتس اپ پہ آیا میسیج انٹرنیٹ کے ذریعے تو آپ اس کے لیے سائبر کرائم میں جائیں کیونکہ ہماری ڈومین نہیں ہے جب ایک تاجر اس کو آپ اس طرح پریشان کریں گے تو پھر وہ کاروبار اپنا کس طرح کر سکے گا جہاں پہ بھی ایپلیکیشن جائے کم از کم اس کے اوپر فوری کاروائی ہو تاکہ ان لوگوں کو ٹریس کیا جائے تو پھر یہ معاملہ ٹھیک ہوں گے اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کو یہ خبریں جو ہیں وہ آئے روز ملتی رہیں گی ہم نے پچھلے دنوں بھی یہ خبر جو اس کے بارے میں اس کو رپورٹ بھی کیا ایڈن ٹاور کے اندر ایک مالک تھے اس کے شاپ کے ان کو بھی اس طرح کے میسیجز آئے اور ابھی تک ان کے ملزمان نہیں پکڑے کے پرچہ بھی درج کر لیا گیا بتے کی دفعات اس کے اندر شامل نہیں کی گئی صرف پانسو چھے جو ٹیلیگراف ایکٹ ہے اس کو جو دھمکیاں دینے کی دفعات شامل کی بتے کی دفعات ہی نہیں شامل کر رہی پولیس بلکل اور یہ معاملات ایسے ہیں کہ ایف آئی اے ہو یا پولیس ہو سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور کم از کم شہریوں کے زندگی ان مشکل حالات میں جو مزید اجیرن ان وجوہات کی وجہ سے ہوئی ہے اس کو کم کرنا چاہیے ناظرین ہمیں بریک کے طرف جانا ہے لیکن جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہسپتالوں کی نچکاری کا معاملہ ہے جس پر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ نچکاری نامنظور گرینڈ ہیلتھ الائنس نے ایک بار پھر سے بھرپور مضاہمت کا اعلان کیا ہے ان کے تحفظات کیا ہیں کیوں بارہا اس ایکٹ کو ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد اس کے حق میں ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی یہ ایکٹ آنا چاہیے تو اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اگلی خبر کے طرف چلتے ہیں اور ایم ٹی آئی ایکٹ کو لے کر ڈاکٹرز بدستور احتجاج کی طرف جانا چاہ رہے ہیں بارہا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ اس کو نہیں مانیں گے ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر ہم نے دیکھا یونگ ڈاکٹرز جتنے بھی ہیں وہ اس کے مخالف ہمیں نظر آئے گرینڈ ہیلت ایلائنس نے ایک بار پھر سے اعلان یہ کیا ہے اور نہ صرف اعلان کیا ہے بلکہ عملی طور پر بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں پیرا میڈکس اور سرویسز ہسپتال کے ڈاکٹرز نے کنونشن میں شرکت کی ہے آؤٹڈور اور انڈور میں کام بند کرنے کی دھمکی بھی دی ہے اس سے قبل بھی جب کبھی بھی ایمٹی آئی ایکٹری بات تو یہ فیان کام بند کر دیا گیا ہسپتالوں میں اب کیا محکمہ سہت کے حکام کو مریضوں کی سہت سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ ایمٹی آئی ایکٹ کیونکہ اس پر بیٹھ کے باتچیت نہیں کی جا رہی ہے اپنا مطالبہ صرف بتایا جا رہا ہے اور ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ وہ ہسپتالوں میں کام بند کر دیتے ہیں انہا بلکل یہ ایک انتہائی افسوسناک چیز ہے کہ آپ اگر ایمٹی آئی ایکٹ کو لا رہے ہیں اس کی آپ نے ترمیم بھی کر لی اس کے لیے آپ نے نفاظ کے لیے جو ہے وہ کبینہ نے اس کی منظوری بھی دے دی تو یہ چیزیں آپ کیوں سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر کیوں نہیں آپ بیٹھتے ان کے ساتھ مشاورت کریں اس میں بھی یہ باتیں جب یہ ایمٹی آئی ایکٹ لایا جا رہا تھا تو اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں کہ ہم جو سٹیک ہولڈرز ہیں ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈک سٹاف ہیں ان کے لوگوں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے اور ان کے ساتھ مشاورت کریں گے اور مجھے یاد ہے کہ ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی جس میں سینئر ڈاکٹرز بھی رکھے گئے تھے حکومتے حکومتی نمائندے بھی رکھے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ ایمٹی آئی ایکٹ کے اندر اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی کسی کو ایشوز ہیں تو وہ بیٹھ کے ڈسکس کیے جائیں گے لیکن ہوا کیا وہ کمیٹیاں تشکیل دی گئیں اور کمیٹیاں جو ہیں وہ شاید وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ محلے کی کمیٹی کھانے والی مائی جو ہے وہ بھاگ گئی اس میں بھی یہی ہوا کہ جو کمیٹیاں بنائے گئیں وہ کمیٹیاں صرف کمیٹیوں کی حد تک رہیں اس کے اوپر ہوا کچھ نہیں سفار شاہ ڈاکٹرز کی بھی نہیں مانی گئیں اور جو حکومت نے ڈاکٹرز کو بتایا کہ ایم ٹی آئی ایٹ سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ڈاکٹرز نے بھی ان کی بات نہیں سنی یہاں پہ دونوں جو طرف سے جو معاملات کو خراب مزید کیا جا رہا ہے اور اس سے ہوگا کیا کہ عام عوام جو ہے جو مریض ہیں ان کی جو صحت ہے اس سے جو دونوں پارٹیز جس کو میں کہہ سکتا ہوں حکومت اور ڈاکٹرز جو ہیں یہ دونوں اس عام آدمی کی جان سے کھیلیں گے اور اس سے نقصان عام آدمی کا ہوگا نہ ڈاکٹرز کا ہوگا نہ حکومت کا ہوگا کیونکہ حکومت تو اس پہ بزد ہے کہ ہم نے ایم ٹی آئی ایکٹ اس کا نفاذ کرنا ہے تمام جو ہاسپیٹلز ہیں اس کی نجکاری کرنی ہے اگر حکومت کی بات سنی جائے تو اس میں آپ کو چیزیں بہتر نظر آتی ہیں لیکن اگر ڈاکٹرز کی بات سنیں تو اس میں ان کو شاید لگتا ہے کہ ان کے جو نوکریاں ہیں وہ سٹیک پہ چلی جائیں گی کیونکہ ایم ٹی آئی ایکٹ کے اندر آپ نے کسی بھی ہاسپیٹل کو اگر چلانا ہے تو اس کے لیے آپ نے جو مختلف ممبرز اس کی کمیٹی بنائے گی اس کی کمیٹی بنے گی کمیٹی جو ہے وہ چھ مان بعد یا تین مان بعد ایویلیوشن کرے گی کیونکہ ڈاکٹرز کی پرفارمنس کیسی رہی تھی تو اس چیز کے اوپر اعتراض ہے کہ ڈاکٹرز کی نوکریاں جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گی اور اسی وجہ سے وہ اختجاج بھی کر رہے ہیں دوسری جانب حکومت اگر ان ڈاکٹرز کو جو اتنا اتنا عرصہ لگا کر اپنی ایڈیوکیشن کمپلیٹ کر کے آپ کو اپنا دے رہی ہیں خدمات دے رہے ہیں تو ان کی بھی سننی چاہیے ہمیں بسام سلطان نے جوائن کیا بسام سے جان لیتے ہیں بسام بتائیے گا گرینڈ ہیلت ہلائنز جو ہے ایک بار پھر سے اس پر ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے مظامت کا اعلان ان کی جانب سے کیا گیا ہے کہ وہ ایم ٹی آئی ایکٹ کو نہیں مانیں گے ہسپتالوں کی نشکاری نامنظور کہ ان کی جانب سے نعرے لگائے جا رہے ہیں تو کیا کہنا ہے گرینڈ ہیلت ہلائنز کا اس پر موقف کیا ہے اور کیا ایک بار پھر سے گرینڈ ہیلت ہلائنز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہسپتالوں میں علاج موالجہ بند کر دیں گے تو اس پر کوئی نظر سانے کی گئی ہے حکومت کی جانب سے جی بلکل جو ایم ٹی آئی ایکٹ نافذ کیا جا رہا ہے اس پر جو ہیلت پروفیشنلز ہیں ان کی جانب سے شدید تحفظات کا جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے جو گرینڈ ہیلت ہلائنز ہیں اس کے اندر نہ صرف ڈاکٹرز بلکہ نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف بھی جو ہے وہ شامل ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ پہلے بھی جب ایم ٹی آئی ایکٹ کا جو ہے وہ نفاذ کیا جا رہا تھا جب اس کے لئے جو ہے وہ آرڈینس پیار کیا جا رہا تھا تو ان کے خلاف جو ہے وہ ان کی جانب سے سخت جو ہے وہ مضاہمت کی گئی اور ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ یہ جو تمام ملازمین ہیں ان کے لئے جو ہے وہ معاشی قتل ثابت ہوگا اور اس کو کسی صورت جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا کسی صورت جو ہے وہ اس کے نفاذ کو جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا اسی کے پیشے نظر ابھی اگر ہم دیکھیں تو حکومت کی جانب سے جو ہے وہ سیال کورٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرلی طور پر جو ہے وہ آرڈرز کر کے لہور شہر کے اندر جو شیخ زید ہسپتال ہے اس کو ایم ٹی آئی کے ذات میں جو ہے وہ لے کے آیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ جو دیگر جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی ایم ٹی آئی ایک جو ہے وہ وہاں پر نافذ کیا جائے گا جس کے بعد بسام بسام مجھے یہ بتائے گا ڈاکٹرز جو بار بار اس کی مخالفت کر رہے ہیں آیا کوئی ان کے اپنے تحفظات بھی ہیں بات تو وہ مریضوں کی کر رہے ہیں کہ نچکاری ہونے سے غریب مریضوں کے لیے علاج مالجہ بند ہو جائے گا علاج مالجہ تو غریبوں کو ابھی بھی نہیں مل رہا ہے تو مجھے بتائے گا کچھ ڈاکٹرز کی اپنے بھی اس میں ایشیوز ہیں آہ جی بلکل آہ علاج مالجہ ابھی جو ہے وہ ہسپتالوں کے اندر مفت علاج مالجہ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے آہ ان کے جو اپنے تحفظات ہیں اس کے اندر ان کی جوب سیکیورٹی کا جو ہے وہ سب سے ایک مین وجہ ہے کہ آہ جو اب سرکاری طور پر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو جوب کی جو ہے وہ سیکیورٹی ہوتی ہے آہ مگر آہ جب یہ بوڈیز کو ایٹانومس کر دیں گے ایم ٹی ای ایکٹ کو نافذ کر دیں گے تو بورڈ آف جو مینجمنٹ ہوگی آہ اسی کے جو ہے وہ جو ہسپتال کی انتظامیہ ہوگی اس کے اندر ہوگا کہ وہ آہ کس کو جو ہے وہ ملازمت دیتے ہیں اور کس کو ملازمت نہیں دیتے آہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دیگر تحفظات بھی جو ہے وہ آہ جو ہیلت پروفیشنلز ہیں ان کی جانب سے سامنے رکھے جا رہے ہیں آہ اور ایم ٹی ای کے جو ہے وہ آہ ہر آہ پ لیٹ فارم پر جو ہے وہ اس کی سخت مضمت کی جا رہی ہے نہ صرف جو گرینڈ ہیلت علائنس ہے پاکستان میڈیکل اسوسییشن نے بھی جو ہے وہ اس نشکاری کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھانے کے یہ جو ہے وہ پورے طور پر متحرک نظر آ رہے ہیں اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کسی صورت جو ہے وہ نشکاری کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا انہوں نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ نشکاری کو تسلیم نہیں کیا جائے گا ارفان کیا کہیں گے اس پر اب جو مریضوں کا نقصان ہو رہے ہیں ایک طرف محکمہ صحت اس کی بھرپور جو ہے حمایت کر رہے ہیں ڈاکٹرز مضمت کر رہے ہیں مانگے سے انکار کر رہے ہیں اب اس پر جو مریضوں کے ساتھ سلوک ہو رہے ہیں اس کا ریسپونسیبل کون ہے انہا بلکل جیسے ہم نے بات کی کہ حکومت جو ہے وہ اس ایکٹ کو لانے کے لیے پوری سرگرم ہے اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ایشیوز ہیں اپنی سٹیک ان کے اس وقت جا رہے ہیں جو ان کی جابز جو ہیں وہ خطرے میں ان کو نظر آ رہی ہیں کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے اوپر ڈیفینیٹلی جو لوڈ تو بہت ہوتا ہے لیکن ڈاکٹرز جو ہے اگر وہاں پہ اگر ان کی ایویلیویشن ہوگی تو یہ اس میں میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بری چیز بھی نہیں ہے کہ اگر بورڈ آف میریجمنٹ جو ہے وہ بورڈ آف ڈیریکٹرز جو ہے وہ اگر آپ کی تین ماہ بعد یا چھ ماہ بعد ایویلیویشن کرے تو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے ڈاکٹرز کو بھی اپنی چیزیں جو ہیں وہ سمجھنی چاہیے اور کیونکہ دیکھیں اصل میں پسنا کس نے ہے پسنا عام عوام نے عام مریض دے ہیں ڈاکٹرز بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غریب عوام کا ساتھ دینا ہے غریب عوام کا ساتھ دینا ہے اور وہی غریب مریض ہسپتالوں میں ایڈیا رگرتے رہ جائیں اس احتجاج کی وجہ سے وہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی زندگی کی بازی ہار دے صرف اس احتجاج کی آر میں تو کون رسپونسیبل بلکل اور ہم نے ایسے کہیں احتجاج دیکھے آپ نے جو ہسپیٹل کی شیریوں کے اندر لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ابھی بھی آپ ہسپیٹل آ کے دیکھیں تو وہاں پہ کتنا رش ہوتا ہے اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کو اصل لوگوں کو شکایات کیا ہوتی ہیں ہسپیٹل کے اندر آپ کسی بھی ہسپیٹل میں جائیں تو آپ کو شکایت جائی ہوگی کہ ڈاکٹر جو ہے وہ آ کے دیکھنی رہے مریض ہمارا تڑپ رہا ہے اس کو جو ہے وہ عام جو ٹرینی ڈاکٹرز ہیں وہ آ کے اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں سینئے ڈاکٹر اس کو دیکھنے رہے ہیں اصل لوگوں کے ایشیوز ہی یہ ہیں ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ عام گریب عوام جو عام عوام ہے اس کے ایشیوز جو ہیں اس کو ہائلائٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو اڈریس کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ہر شخص جو ہے ہر حکومتی نمائندہ یا جو حکومتی مشینری ہے وہ تمام کے تمام لوگ اپنے مفادات کے اوپر جو ہے وہ کھیل رہے ہیں اصل میں ہوتا کہ ایرپان صاحب کے سب کیا فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ ہم نے سب اچھا کی ریپورٹ دکھانی ہے اور کریڈٹ اپنے نام کرنا ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہر طرف آپ کو مس مینجمنٹ ہی نظر آتی ہے اور ایسا ہے بھی ابھی ہمیں بریک کے طرف جانا ہے جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ان کی جو کہ دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہے دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھنا میرے خیال سے ایک بہت بڑا کارنامہ بھی ہے کیونکہ بہت کم لوگ ہیں آج کی اس دنیا میں جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں دوسروں کا بھی خیال لگتے ہیں ایک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور خبر یہ ہے کہ شہر میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دیں گے گوھر اجاز صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے پھر دوسر آشک آبان کے ساتھ انہوں نے پناہ گاہوں کا دورہ کیا ہے شہر میں یہ جو پناہ گاہیں بنائے گئیں تھی اس کے ساتھ ساتھ مختلف ہسپتالوں میں بھی گوھر اجاز فاؤنڈیشن کی جانب سے جو غریب اور نادار افراد ہیں ان کے لئے خصوصی طور پر مفت کھانے کا احتمام کیا جاتا ہے جی ارفان صاحب انا بلکل اور ہمیں ایدی صاحب یاد آتے ہیں کہ ایدی صاحب جس طرح ایک لوگوں کی خدمت کے لئے ہر وقت جھٹے رہتے تھے جس طرح وہ ان کو کھانا کھلانے کے لئے جس طرح ان کے کپڑوں کے لئے وہ ایفرٹس کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ زندہ ہیں آج بھی ان کا نام لوگ لے رہے ہیں ان کی انہی باتوں کی وجہ سے انہی بڑے بڑے کاموں کی وجہ سے کہ ان کے اس جہانے فانی سے جانے کے باوجود بھی ہر کوئی ان کا نام دے رہا ہے بلکل انا اور گوھر اجازت جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں دور حاضر کے ایدی صاحب جو ہیں وہ ہیں کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ لاہور میں جو پناہ گاہیں ہیں ان تمام پناہ گاہوں کے اندر جو کھانا ہے جو تمام اخراجات ہیں وہ کون کر رہا ہے وہ گوھر اجازت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہسپیٹلز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہم اکثر پہلے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو پی آئی سی کے اندر ایک بہت بڑا شاکار ہے کہ آپ نے سو بیڈ کی نہیں اپنے ایمرزنسی وہاں پہ بنا دی وہاں پہ رہنے کے لیے لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے آپ نے وہاں پہ جو ہم دیکھتے تھے کہ پی آئی سی میں کیونکہ پنجاب کے اندر ایک بڑا ہسپیٹل تھا دل کا پنجاب بھر سے لوگ یہاں پہ آتے تھے اور جب ان کے مریض اندر ہوتے تھے تو باہر ہم دیکھتے تھے کہ وہ لوگ کوئی سیڈیوں میں سو رہا ہے وہاں پہ گرین ایریاز کے اندر وہ لیٹا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی ہسپیٹل کے اندر جو چیرز کے اوپر ہم نے مریضوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے کہ اندر ان کو ڈرپ لگانے کے لیے آئے ڈرپ لگی ہوئی ہے اور وہ چیر کے اوپر ان کو بٹھایا ہے کیونکہ بیٹ نہیں ہے تو یہ واقعی یہ ایک مسیحہ ہی کر سکتا ہے ایسی چیزیں کہ آپ اتنا بڑا جو سیٹ اپ چلا رہے ہیں لوگوں کو کھانا کھلانے کا لوگوں کے لیے مدد کا جناہ ہسپیٹل ہو گیا وہاں پہ آپ دیکھیں وہاں پہ پورا شہر کے چار ہسپیٹالوں میں مریضوں کے ساتھ جو ان کے لباہکین ہوتے ہیں یا پھر اعتمادداری کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں جو وہاں پر سٹیک کرتے ہیں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جاتا ہے بلکل ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کہتے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے اس سے بڑا کوئی سواب نہیں ہے اور آپ جہاں پہ ہزاروں بھوکوں کو ڈیلی بیسز کے اوپر کھانا کھلا رہے ہوں بہت بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں اس کے بھوکے اس کو مٹا دیں اس کے لیے آپ یہ ایک دمات کر رہے ہیں تو اس کا جزا جو ہے وہ عام آدمی کیا دے سکتا ہے یا کوئی حکومت کیا دے سکتی ہے کل جیسے گوھر اجاز صاحب اور فردوس آشکوان داتا دربار جو ہے وہ پناہ کے آکے دورہ کیا اور وہاں پہ انہوں نے یہی کہا کہ کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اچھا ایفان یہاں پہ قابل زکر یہ چیز بھی ہے جس طرح سے کووڈ کے دوران گوھر اجاز صاحب نے خاص طور پر جناح اسپتال کے ہم بات کریں وہاں پر فری ٹیسٹنگ کی سہولت بھی دی گئی غریبوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ڈائلیسس سینٹر وہاں پر ہے بلا شبہ وہ سٹیٹ آف دی آرٹ ڈائلیسس سینٹر ہے پورے پاکستان میں ایسا کوئی نہیں ہے اور پورے پاکستان میں جتنی جدید مشینری جو ڈائلیسس سینٹر میں ہے وہ کسی جگہ پر بھی نہیں ہے آپ کے پورے پاکستان میں کسی ہسپٹال کے اندر اتنی جدید مشینری نہیں ہے جو وہاں پہ جو پی اے سی کے فرینڈز جو تھے جس میں گوھر اجاز اور باقی جو اپٹما کے جو لیڈر تھے ان لوگوں کی طرف سے جو کیا گیا یہ باقی ایک قابل تعریف چیز ہے اور ایسے لوگوں کو یوٹلائز کرنا چاہیے گورنمنٹ کو جہاں پہ وہ اتنی آپ کی مدد کر رہے ہیں یہ صرف اس کو لاہور جو پھیلانا چاہیے اور بلکل جہاں جہاں کوئی غریب ہے اس کی مدد کی جا سکے اور پھر اس طرح کے لوگ جو کہ کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو توفیق عطا فرمائے اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی بلا شبہ اس پر گوھر اجاز صاحب جو ہیں وہ خراج تحسین کے بھی مستقی ہے ایفان بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ناظرین ہم چلتے ہیں بریک کی طرف بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا پروگرام میں آپ کو ایک با پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے اس حصے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اردو زبان کے معروف شاعر محسن نکوی کی آج پچیسویں برسی منائی جا رہی ہے جن کے کلام میں انسانی روئیوں کے رنگ بھی ہمیں جھلگتے نظر آئے ہیں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ محسن نکوی پانچ مئی انیس سو سنتالیس کو ڈیڑا غازی خان کے محلے سعادات میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا مکمل نام سید غلام ابباس نکوی تھا شیر کہنے کے لیے محسن بطور تخلص استعمال کرتے تھے انہوں نے بچپن سے ہی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم کی طرف بھی بے حد توجہ دی اور مسجد کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی قرآن مجید کی تلاوت اور ناظرہ پر بھی توجہ دیتے تھے محسن نکوی شہید نے پنجاب انیورسٹی لاہور سے اردو میں ایم اے کیا اور ایام میں انہوں نے آپ کی شائری کا پہلا مجموعہ بھی شامل کیا محسن نکوی اپنے چھے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور انہوں نے اپنی پہلی گزل میٹرک کے دوران کہی محسن نکوی ڈیرہ غازی خان کے ہفت روزہ شمارے اردو زبان کے قادر القلام شائر محسن نکوی پانچ مائی انیس سو سنتالیس کو ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام سید غلام عباس نکوی تھا وہ تخلص کے لیے محسن استعمال کرتے تھے اس لیے انہیں محسن نکوی کے نام سے جانا جاتا ہے محسن نکوی کے کلام میں انسانی روئیوں کے رنگ بہت خوبصورتی سے چھلکتے ہیں آپ کی غزلوں کو ملک کے نامور گائیکوں نے اپنی خوبصورت آواز میں گایا محسن نکوی نے بارہ سے زائد کتب لکھی جن میں موج ادراک برگ سہرہ بند کبا عذاب دید طلوع اشک ردائے خواب ریزائے حرف وغیرہ قابل ذکر ہیں انیس سو چوراندوے میں حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کار کردگی سے نوازا پندرہ جنوری انیس سو چھاندوے کو انچاس برس کی عمر میں اردو عدب کا یہ محسن اپنے مدہوں کو آسودہ کر گیا تو ناظرین اردو عدب کا یہ محسن اپنے مدہوں سے تو بچھڑ گیا لیکن اپنے شیری مجموعوں کی نظر میں آج بھی زندہ ہے اور لوگ ان کے شیر پڑتے ہمیں ہر جگہ نظر بھی آتے ہیں اور پھر ان کے شیری مجموعوں کو اس طرح بھی رہی ہیں تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے کارنامیں سر انجام دے جاتے ہیں جہانے فانی سے کوچھ کر جاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کی باتوں میں کتابوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور شامل کر دیتے ہیں سیگمنٹ جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں جی مختلف موبائل ریٹس سب سے پہلے ہے جی سینسنگ لیسی ای سیونٹی موبائل ففٹی نائن کاؤزن نائن ہنڈرڈ ان نائنٹی نائن روپیز میں آپ خرید سکتے ہیں سینسنگ لیسی ای سکس اور بیاریس ایزار آٹھ سو نائنٹی روپیز کی پرائز ہے جی سینسنگ لیسی سی سیونٹی سی سیونٹی سیزار آٹھ سو روپیز میں آپ خرید سکتے ہیں نیکسٹ موبائل ہمارے پاس ہے سینسنگ لیسی جی سکس پلس اور اس کی قیمت ہے جی تیس سیزار نو سو نینان میرے پر جی تو موبائل ریٹس تو آپ نے جان لی اب آپ بچت کیسے کر سکتے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے بچت بازار جی تو بچت آپ کیسے کر سکتے ہیں برینڈز ہیں جن پر آف لگی ہے وہاں پر آپ جا کر کپے خرید سکتے ہیں جی لائیر کلپ آپ تو ففٹی پرسنٹ آف ہے سنہ سپینہ اس پر اگر آپ جا رہے ہیں تو یہاں پر بھی اپ تو ففٹی پرسنٹ آف بنینڈز اپ تو سکسٹی پرسنٹ آف اور اس کے بعد جی اگر آپ بیس ٹری پر جائیں گے تو بیس ٹری پر بھی اپ تو ففٹی پرسنٹ آف ہے جی دو ناظرین سیلز آپ نے جان لی یہاں پر آپ جا بھی سکتے ہیں آن لائن شاپنگ کی آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہوتی ہے آپ خریداری کر سکتے ہیں لیکن ابھی ایک بہت ضروری چیز جو آپ کے ساتھ پروگرام کی سیسے میں شیئر کرنے والے ہیں بہت سارے لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب موٹر وے کیوں لے گی اور کب وہ اپنے سفر کی طرف چلیں گے ان کو اپ ڈیٹ یہ کر دیں کہ کیونکہ دھون کی شدت میں ابھی مکمل طور پر کمی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں حد نگاہ بہتر نہیں ہوئی ہے تو موٹر وے پولس کی جانب سے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ موٹر وے کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا جاتا ہے ساتھی ساتھ وہ گاڑیاں جو کہ موٹر وے پر آلریڈی موجود ہوتی ہیں ان کو ایک کافلے کی صورت میں بہت ہی سلو سپیٹ میں لے کر جایا جاتا ہے لیکن چونکہ ابھی دھون کی شدت میں کمی نہیں ہوئی حد نگاہ بہتر نہیں ہوئی تو موٹر وے فیلحال بند ہے زیشان کی طرف چلتے ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا امکانات ہے کب تک موٹر وے کو ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا تاکہ وہ لوگ جو کہ انتظار کر رہے ہیں کہ انہوں نے موٹر وے پر سفر کرنا ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے جی زیشان بتائیے اپ ڈیٹ کیا ہے کیا حالات ہے اس وقت اور موٹر وے حکام کا کیا کہنا ہے کب تک موٹر وے کو ٹرافک کے لیے کھولا جا سکتا ہے ریپورٹ جو ہے وہ کلیر نہ ہو اور اس وقت بھی یہی صورتحال دیکھی جاری ہے کہ لاہور موٹر وے کی جانب سے موٹر وے حکام کی جانب سے جو احکامات دیئے گے کہ ابھی فیلحال شہریوں کو موٹر وے پر جانے کی اجازت نہیں ہے موٹر وے پر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہی صورتحال دیکھی جاری ہے اس وقت آپ دیکھ سکتی ہیں میرا کیمرہ مین زاہد ملک آپ کو صورتحال کے حوالے سے یہ سکرین پہ بھی دکھائیں گے کہ کس قدر یہاں پہ دھند کا راج ہے اور اس وقت جتنا بھی یہاں پہ محول ہے وہ سرد بھی ہے اور خاص طور پہ جو ویزیبلیٹی ریپورٹ ہے وہ بھی کلیر نہیں ہے حد نگاہ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ گاڑیوں کو بھی روکا گیا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دوسری سائیڈ پہ موٹر وے حکام کی جانب سے موٹر وے پولیس کی جانب سے گاڑی لگائے گی ہے اور مکمل طور پہ جتنی بھی لوریز ہیں ان تمام کو موٹر وے پہ چڑھنے سے روکا گیا ہے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ویزیبلیٹی ریپورٹ یا پھر حد نگاہ بہتر ہوگی روڈ پہ زیشان آپ کے پیچھے میں دیکھ رہی ہوں ابھی بھی اچھی خاصی دھوند ہے ویزیبلیٹی کلیر نہیں ہے جس کے بدہ سے موٹر وے کو ابھی تک بند رکھا گیا تقریباً کوئی صبح گیارہ بجے کا ٹائم تو ابھی ہو چکا ہے تو کیا بھی وزید کو ایک گھنٹہ لگے گا کیا کہنے موٹر وے حکام کا عمومی طور پر کتنا وقت لگ جاتا ہے کیونکہ جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں اگر میں گزشتہ دنوں پر نظر ڈالوں تو دس گیارہ بجے کے قریب موٹر وے کھول دی جاتی ہے لیکن ابھی تو آپ کے پیچھے حالات ہی ایسے نہیں ہیں تو کچھ ٹائم بھی بتایا جا رہا ہے کہ کب تک موٹر وے کو کھولا جا سکتا ہے جب ایک کل یہ تو حکام کی جانب سے یہ ہی انسٹرکشنز ملتی ہیں کہ جب تک ویزیبلیٹی ریپورٹ حد دے نگاہ بہتر نہیں ہوگی تب تک یہ موٹر وے ایسے ہی باند رہے گی تو تاہم جو ڈیلی بیسز پہ ہم یہ روٹین دیکھتے ہیں اور آپ بھی اپ ڈیٹ کرتی ہیں تو ویسی صورتحال پہلے کی نسبت تھوڑی سی اسے ڈیفرنٹ دکھائی دے رہی ہے کیونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ سوہ گیارہ سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے اور فی الحال موسم جو ہے جس طرح سے آپ نے کیمرے میں دیکھا ہے سکرین پہ دیکھا ہے ویسے ہی موسم یہاں پہ ایکچول دکھائی دے رہا ہے اچھا دیشان اہم تو شہریوں کی ہیلپ کے لیے گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ موٹر وے کب بند ہے کب کھولے گی کب انہیں سفر اختیار کرنا چاہیے تو موٹر وے حکام نے خود سے کیا انتظامات کر رکھے ہیں ہیلپ لائن کتنی افیکٹیو ہے لوگ اس پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ ابھی ڈرائیو کے لیے تیار بھی ہو رہے ہوں گے تو انہیں کم از کم فیسیلیٹی یہ ہے کہ وہ کال کر کے پتا کر سکتے ہیں کہ اس وقت سیٹویشن کیا ہے موٹر وے کی جی بالکل آپ نے جسہ سے بتایا موٹر وے حکام کی جانب سے بھی موٹر وے پولیس کی جانب سے بھی ان کی ہیلپ لائن ہے اس ہیلپ لائن پہ بھی کال کی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے ہم سفر ایپ کا جو لانچنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے شہری جو ہیں انڈرائیڈ موبائل یا دیگر ہوں تو وہ اپلیکیشن اسٹال کر کے خاص طور پر موٹر وے کی اپڈیٹس کے حوالے سے وہاں پہ جان سکتے ہیں کہ آیا کہ ان کو گھر سے نکلنا چاہیے فیلال موٹر وے پہ کیا صورتحال چال رہی ہے کب تک کھلے گی وہ تمام کی تمام صورتحال اس اپلیکیشن کے ذریعے کوئی بھی سارف جو ہے کوئی بھی روڈ یوزر جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے تو ان کو وہاں سے رہنمائی مل سکتی ہے سہی رہنمائی تو مل سکتی ہے زیشان میں چاہوں گی کہ آپ اپنے کیمرمن کو کہیں جو گاڑیوں کی لمبی لائنے لگی ہیں اور جو بیٹ کر رہے ہیں کہ موٹر وے کب کھلے اور کب وہ موٹر وے پر سفر اختیار کریں وہ بھی دکھائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ لوگ یہاں پہ پریشان بھی ہو رہے ہوں گے کافی دیر سے کیونکہ بیٹ بھی کر رہے ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے کیا کوئی پہلے سے پلان یا پھر ہیلپ لائن پہ یا پھر اپلیکیشن پہ موٹر وے حکام کی جانب سے کچھ ایسا الیٹ جاری کیا جاتا ہے کہ وہ موٹر وے کا رخ ہی نہ کریں جب تک موٹر وے کھلنے ہی جاتی ہے ٹرافک کے لیے آجی بلکل آنا سب سے پہلے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ناظرین کو دکھانا ہے کہ جو لوگ گھروں میں اندار رہے ہیں کہ کب موٹر وے کی کیا صورتحال ہے اور موٹر وے کب کھلے گی اور کس طرح سے ماحول دیکھا جا رہا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ موٹر وے پولیس کی جانب سے ایک گاڑی رکی ہوئی ہے ان کی اور یہاں پہ ناکے کی صورت میں جو ہے صورتحال بنی ہوئی ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی بڑی گاڑی ہیں بڑے ٹرک ہیں بڑے ٹرولے ہیں وہ تمام کے تمام یہاں پہ ان کو سٹاپ کر دیا گیا ہے اور دوسری جانب جو ہے یہ ایک سائٹ جو ہے وہ بلکل خالی پڑی ہے اور دوسری سائٹ پہ اگر دوسری سائٹ پہ دیکھیں تو وہاں پہ کافی لائنیں لگی ہوئی ہیں ٹرکس کی اور اس کے ساتھ جتنی بھی لوریز ہیں وہ اس چیز کے انتظار میں ہے کہ کب موٹر وے کھولے گی جو آپ نے دوسری بات کی کہ لوگوں کو کافی انتظار کرنا پڑتا ہے یہ بلکل آپ کی بات درست ہے کہ لوگ جو ہے وہ کافی جو ہے یہاں پہ پریشان بھی کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا یہاں پہ موسری لوگ وہ رکتے ہیں موٹر وے کے انتظار میں جو بڑی گاڑیوں والے ہوتے ہیں ان کو رکنا پڑتا ہے کیونکہ وہ واپس شہر میں بھی گزر کے کسی اور متبادر راستے کو اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ دن کے وقت پابندی ہوتی ہے ہیوی ٹریفک پہ اس وجہ سے وہ اس چیز کا بھی خیار رکھتے ہیں ایک اور چیز بہت زیادہ ضروری ہے یہ بھی پوچھنا تاکہ لوگوں تک اس حوالے سے بھی انفرمیشن پہنچ سکے ابھی وہ لوگ جو کہ موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں کیونکہ آلریڈی موٹر وے پر جو لوگ آ چکے ہوتے ہیں موٹر وے بند بھی ہو جائے تو ہم یہ بھی بتاتے رہتے ہیں کہ ان کو کون بھی کی صورت میں ایک کافلے کی صورت میں جو ہے وہ جانے کی پرمیشن بھی دی جاتی ہے اور بہت زیادہ سوس رفتار کے ساتھ وہ لوگ جا سکتے ہیں اپنی منزل کے طرف تو موٹر وے حکام کی جانب سے کیا کوئی سپیشل ارینجمنٹس بھی کیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ دھند کے صورت میں موٹر وے پر سفر کر رہے ہوتے ہیں سپیشل ہدایات سپیشل انتظامات کیا ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے گا جی بالکل اراج جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایک کافلے کی صورت میں موٹر وے پولیس جو ہے ان لوگوں کو جو کہ موٹر وے پر موجود ہوتے ہیں اور دھند کی زیادتی کی وجہ سے وہ وہاں پہ پھنج جاتے ہیں اور وہ باہر نہیں کل سکتے تو اس وجہ سے ان کی سیکیورٹی کے لیے سیفٹی کے لیے موٹر وے پولیس کی جانب سے باقاعدہ طور پر ان تمام گاڑیوں کو ایک سائیڈ پر لگا کر روک کر جب زیادہ گاڑییں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ایک انوائے کی صورت میں قریب ترین جو انٹر چینج ہوتا ہے وہاں تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ سیفلی موٹر وے سے نیچے اتر سکیں تو اس حوالے سے موٹر وے حکام کی جانب سے ظاہری بات ہے موٹر وے پولیس جو ہے کوشش پوری کرتی ہے جب ہماری ان کے ترجمان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے اس صورتحال پر یہی بتایا ہے کہ جو قریب قریب جو انٹر چینج ہوتا ہے اگر صورتحال زیادہ خراب ہوتی ہے اگر حد نگاہ بہتر نہیں ہوتی تو تب ان کو ہدایات دی جاتی ہے کہ آپ موٹر وے پر سفر نہ کریں اور قریب جتنا بھی قریب جو بھی انٹر چینج ہو تو یہ جاتی ہے دوسری جو موٹر وے پولیس کی جانب سے ایفرٹس کی جاتی ہے وہ یہ ہیں کہ ایک سکارڈ کی صورت میں ایک کونوائیر کی صورت میں ٹھیک ہے جی تینکیو سو مچ زیشان ساتھ موجود ہے اور خاصی ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا کہ انتظامات بھی کیا کی ہیں لیکن یہ چیزیں شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ سفر کر سکیں محفوظ سفر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ گھر ہی رہیں انتظار کریں جب ویزیبیلیٹی بہتر ہو جائے تو تب آپ سفر اختیار کریں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی ایسا وہ آپ کو کہتے ہیں کہ پریشانی والا ہے ایلیمنٹ ریجے وہ نہ ہو آپ محفوظ طریقے سے اچھے طریقے سے سفر کر سکیں اور اپنی منزل تک پہنچ سکیں آگے بڑھتے ہیں اور شامل کر لیتے ہیں اگلا سیگمنٹ جان لیتے ہیں مال کا حال جی تو مال کے حال میں ہم آپ کو ڈریفٹنٹ کرنسی ریٹ بتاتے ہیں تو ایک نظر ڈال لیتے ہیں کرنسی ریٹ کیا ہیں جی تو ناظرین ہمارے کیمرامین میراج صاحب جاننا چاہ رہے تھے کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہے تو ان کو ہم نے ڈالر کا ریٹ بتا دیا ایسے ہی بہت سارے ناظرین گھر بیٹھے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں گھر بیٹھی معلوم ہو جائے تو ان کی آسانی کے لیے یہ چیزیں ہم پلان کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور اگر آپ پلان کر رہے ہیں کہ آپ نے مارکٹ جانا ہے آج بنانا کیا ہے تو آپ کے مشکلہ آسان کر لیتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں آج کے بھاؤ جی تو میٹ ریٹ کیا ہیں میٹ ریٹ ہمارے پاس سب سے پہلے ہے جی زینک شاپ پہ اگر آپ جا رہے ہیں یہاں سے بیف پر کے جی آپ خرید سکتے ہیں 450 روپیز میں بیف منز آپ کو ملے گا 565 515 روپے کلو مٹن پر کے جی 1150 روپے میں مٹن منز آپ کو ملے گا 1390 روپے میں چکن کے ریٹ کیا ہیں زندہ مرگی گمنٹ ریٹ کے مطابق آپ کو ملے گی 156 روپے میں اس کا بنا ہوا گوشت آپ کو ملے گا 226 روپے کلو اور کیونکہ فش کا موسم بھی ہے زینک شاپ پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو ہمارے پاس ہے جی فش ریٹ بھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں رہو فش یہاں پر آپ کو پر کے جی ملنے والی ہے 415 روپے کلو میں زینک شاپ سے آپ رہو فش بھی خرید سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اگریٹ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ریٹیل پرائس اس کے مطابق 148 روپے درجن میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکتے ہیں پھول سیل پر آپ جا رہے ہیں 146 روپے درجن میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکیں اور گورنے پر خلو کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے آج ہمیں ایک سپیشل ڈائیٹ پلان شیئر کرنے والے ہیں تو وہ لوگ جو کہ موٹاپے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ایک زبدست ڈائیٹ پلان ان کے لیے ہوگا کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا آئیشہ ناصر ہمیں جوائن کریں گی اور بتائیں گی نیا ڈائیٹ پلان ہمارے ساتھ ہی رہے گا بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ سب ہی لوگ پلان کرتے رہتے ہیں پہلے تو صرف خواتین کو شوق ہوتا تھا کہ وہ بہت سمارٹ نظر آئیں لیکن مرد حضرات بھی بہت زیادہ کانشیس ہیں اور مختلف ڈائیٹ پلان ہم دیکھ لیتے ہیں سوشل میڈیا سے خاص طور پر دیکھ کے آپ وہ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن میں آپ کو بار بار یہ چیز کہنا چاہوں گی کہ آپ ضرور کسی ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس جائیں کسی اچھے سے مہرے گزائیت کے پاس جائیں جو کہ آپ کو ایک پرپر ڈائیٹ پلان دے آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کو بتائے کہ آپ کون سا ڈائیٹ پلان سوٹ کر سکتا ہے بہت ساری نئی نئی ٹرمز ہم دیکھتے ہیں جس کو لوگ فالو بھی کرتے ہیں اور پھر اس سے نتائج سم ٹائم بہت جلدی بھی حاصل ہو جاتے ہیں سم ٹائم ڈیلے بھی ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیفرنٹ باڈی سٹکچر ہیں جس پر بہت جلدی بھی کچھ چیز اثر کر جاتی ہیں لیکن سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ نقصانات بھی اس کے ہوتے ہیں تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کسی اچھے سے ماہر ڈاکٹر کے پاس جائیں یا پھر نوٹریشنس کے پاس جائیں جو اچھے طریقے سے آپ کو گائیڈ بھی کر سکے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نقصان ہونے کے بجائے آپ کو فائدہ بھی ہو ہم آج جس پر بات کرنے والے ٹاپک وہ جی ہے انٹرڈنٹ ڈائیٹ یہ ہے کیا اس کا فائدہ کس طرح سے ہوتا ہے اور اس ڈائیٹ کو آپ کس طرح سے فالو کر سکتے ہیں اس کے ڈیٹیلز ہمیں بتائیں گی آئیشہ ناصر انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم والیکم کیا حال چلیں آپ کی میں بلکل ٹھیک آپ بتائیں بلکل ٹھیک ٹھیک آئیشہ مجھے سب سے بلے بتائے گا یہ جو ڈائیٹ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یہ اصل میں ہے کیا اور باقی ڈائیٹ پلان جو اکثر لوگ فالو کر رہے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کیٹو ڈائیٹ پلان ہے یا پھر دوسرے ڈائیٹ پلان ہے اس سے یہ مختلف کس طرح سے اور کیا اس کے ریزلٹس اچھے ہیں انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ مینز روزہ رکھنا ہم نے روزہ رکھنا ہے اب وہ ونڈو ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے ونڈو ڈیفرنٹ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں سب سے کومن اور سب سے زیادہ آسان جو ٹائپ آتی ہے وہ آتی ہے سولہ گھنٹے آپ نے بھوکا رہنا ہے آپ پانی پی سکتے ہیں اور آٹھ گھنٹے آپ نے جو کھانا پینا ہے آپ کھا پی لیں جیسے اس میں بھی سب سے کومن جو ونڈو لوگ چوز کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں صبح اٹھ کے بارہ بجے وہ اپنا فرس میل لیتے ہیں اور رات آٹھ تک وہ اپنا ڈینر کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ صرف پانی پیتے رہتے ہیں صبح اٹھ کے جیسے کچھ لوگوں کو کیفین کی عادت ہوتی ہے وہ بلیک کافی کا استعمال کر سکتے ہیں وہ گرین ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی انگر میں یہ ڈائیٹ کرنا چاہ رہی کیونکہ میں چاہے کافی نہیں چھوڑ سکتی تو میں بلیک کافی پہ شفت سکتے ہیں بالکل فائدہ اس کا ہمارا مذہبی روزہ رکھنا کہتا ہے فائدہ اس کے بے شمار ہیں انٹرمیٹرن فاسٹنگ ایک ایسی ڈائیٹ ہے جس کے پروون ہیلتھ بینیفٹس ہیں پروون ہیلتھ بینیفٹس سے مراد یہ سائنس یہ کہتی ہے اور ریسرچز یہ کہتی ہے جنہوں نے انٹرمیٹرن فاسٹنگ کی ان کا شوگر لیول بھی بہتر ہوا ان کے کالیسٹرول لیول بھی بہتر ہوئے اور ان کے دیگر بیماریاں بھی کافی حد تک بہتر ہوئیں ایک اس کی جو وینڈو ہے وہ سکسٹین ہیٹ ہے کہ آپ نے سولہ گھنٹے بھوکے رہنا ہے آٹھ گھنٹے آپ نے کھانا ہے جس میں زائرہ آپ کا ناشتہ بھی آئے گا چار بجے کے قریب دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا آپ کھائیں گے بیچ میں آپ سناکس بھی لیں گے اس میں ہوتا ہے یہ آٹھ گھنٹے پیانا یہ میں نے خود کیوئی ہے تو مجھے پتا ہے کہ آٹھ گھنٹے میں آپ کو اتنا کھانا پڑتا ہے آپ کو دودھ بھی پینا ہے فروٹ بھی لینا ہے ناشتہ دوپہر کا کھانا رات کا کھانا میں کھانا اچھا میں یہی پوچھنے والی تھی کہ اب کچھ لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ میں نے سولہ گھنٹے بھوکے رہنا ہے میرے پاس آٹھ گھنٹے کھانے کے لیے تو میں بہت زیادہ کھانا ہوں اس کا نقصان تو نہیں ہے دیکھیں ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا آپ نے اپنے صرف میلز پورے کرنے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہم رمضان میں انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ افتاری شروع ہوتی اور ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں رمضان میں تو یہ ہوتا ہے آپ پانی بھی نہیں پی سکتے آپ پانی پی سکتے ہیں جان کا روزہ توڑ نہیں سکتے اس میں اگر آپ کو بہت لو فیل ہو رہا ہے تو آپ بیچ میں کوئی ایک خجور کھا بھی سکتے ہیں کوئی کا مسئلہ نہیں ہوگا کھانی نہیں چاہیے ٹوٹ یہ بھی فاس جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ کھا سکتے ہیں ظاہرے پابندی نہیں ہیں دوسری اس کے جو ونڈو آتی ہے آتی ہے فائیو ٹو فائیو ٹو سے مراد یہ ہے پانچ دن آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے اور دو دن بھوکے رہنا ہے مطلب کیا کہ آپ نے ساہے دن کچھ کھانا نہیں ہے پریفرابلی آپ نے پورے دن میں صرف یخنی پینی ہے یا ایک بلانڈا کھانا ہے مکمل طور پر آپ کا پیٹھ کھالی نہیں ہے آپ جتنی مرضی یخنی پی لیں اور آپ ساتھ ایک بلانڈا کھالیں اگر میٹھے کے دل کرتا ہے تو فائیو ٹو میں آپ ایک خجور کھا سکتے ہیں پانچ دو دن ہیں جس میں آپ کا روزہ چل کر رہا ہے اس میں آپ ایک خجور کھا سکتے ہیں یہ بھی مشکل نہیں ہے یہ ہے بنجیٹرز کے لیے بنجیٹرز سے مراد یہ ہوتا ہے ایسے لوگ جو باہر کے جن کا لائف سٹائل ایسا آنا کہ انہوں نے رات کا کھانا باہر ہی کھانا ہے ان کی میٹنگز ایسی ہیں کہ وہ خود کو روکی نہیں سکتے ہائی ٹیز پر انہوں نے جانا ہی جانا ہے یہ ان کے لیے ہے کہ چلو کوئی سے دو دن اپنے نکال لو جس میں آپ کوئی میٹنگ نہ رکھیں جس میں آپ کو کٹی پارٹی نہ رکھیں ان دو دن پھر آپ جو ہے وہ صرف یکھنی پی لیں اور ایک بلانڈ نہ کھالیں تیسری اس کی جو ونڈو آتی ہے وہ آتی ہے ایٹین سکس سیم سکسین ایٹ کی طرح کی ہے کہ آپ نے اٹھارا گھنٹے بھوکا رہنا اور چھے گھنٹے آپ نے کھانا ہے موڈرلیس سیم ہی ہے چوتھی اس کی ونڈو آتی ہے امارڈ امارڈ مجھے پرسنلی کوئی بہت زیادہ پسند نہیں ہے لیکن یہ بھی چل جاتی ہے امارڈ میں کرنا کیا ہے ون میل آر ڈے پورا دن آپ نے بھوکا رہنا ہے رات کو آپ نے جو کھانا ہے کھالیں لیکن آپ جو کھانا ہے کھالیں میں بھی ریسٹرکشن ہے کہ آپ کی پلیٹ دیکھیں ایک ڈینر پلیٹ آپ نے بھڑنی ہے آپ اس کا پہاڑ آسمان تک بنا لیں وہ آپ کی مرضی ہے ریسٹرکشن یہ ہے کہ تین انچس سے زیادہ آپ نے پلیٹ نہیں بھڑنی مطلب تین انچس سے زیادہ پلیٹ اوپر کی طرف نہیں بھڑنی ایک ڈینر پلیٹ میں آپ اتنا ڈال سکتے ہیں آپ ڈال لیں یہ میں بھی اکسر سجیست کرتی ہوں جو کلائنٹس دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پسند نہیں ہے لیکن سجیست کرتی ہے میں تب سجیست کرتی ہوں اگر کوئی بیٹی کی بڑھتے آ رہی ہے اب کلائنٹ ڈائیٹ کر رہا ہے تو اس میں وہ کیا کیک بھی کھانا ہے ہم نے سارا کچھ ہم نے کھانا ہے جو مزے مزے کا بنا ہے اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں آپ صبح اٹھ کے دو بلینڈے لے لیں ساتھ ایک گرین ٹی کا کپ لے لیں پورا دن آپ پر کچھ نہ کھائیں اور رات میں آ کے جو کرنا ہے پھر ایک دفعہ کر لیں لیکن 3 انجر سے اوپر آپ نے پلیٹ نہیں بنانی چوتھی اس کے ونڈو یہ مجھے کوئی اتنی خاص پسند نہیں ہے لیکن اس کو کتنے ایک دن آپ نے جو کھانا ہے کھائیں اگلے دن آپ نے صرف پانچو کیلوریز لینی ہے پانچو کیلوریز میں بات پھر وہ یہ آگئی کہ آپ ایک سیب کھا سکتے ہیں ایک انڈا کھا سکتے ہیں اور پورے دن میں یخنی پی لیں سو یہ پانچ اس کی ونڈوز ہیں جس پہ آپ چل سکتے ہیں سب سے اچھی اور جو مجھے سب سے آپ سند ہے وہ ہے سکسٹین ایٹ بڑی پریکٹیکل سی ہے بارہ بجے ناشتہ کیا آٹھ پتے تک آپ نے دنر کیا اینرڈی لیول بھی لو نہیں ہوتا اور سٹار ویشن کا بھی ٹائم نہیں آتا اچھی ہے وہ ونڈوز بلکل صحیح ہم نے گفتگو کا سلسلہ آئیشہ سے آگے بڑھانے یہ جو سٹیپس آئیشہ نے بتائے ہیں اب ہم جب کچھ نیا کرنا شروع کرتے ہیں جب کوئی ڈائیٹ فالو کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم اتنے بے سبرے سے لوگ ہیں ہم کہتے ہیں فوراں فوراں اس کے نتیجہ بھی ہمیں نظر آ جائے ہمارا ویٹ ایک دم سے ایسے جو ہے وہ کم بھی ہو جائے اب یہ ڈیفرنٹ سٹیپس جن کو آئیشہ ونڈوز کہہ رہی ہیں میں ان سے یہ بھی پوچھوں گے کہ کیوں کہہ رہی ہیں کیونکہ یہ مجھے نہیں پتا اچھا اب اس میں آپ کے گیپ کتنا آتا ہے اور کتنا ویٹ آپ کا کمپاریٹیو لی ہر سٹیپ پہ کم ہوتا چلا جاتا ہے یہ ہم پوچھیں گے کہ اگر ویٹ کم ہوا ہے تو چلیں جی اب ہم اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں فیلحال ایک بریکنگ نیوز ہے میرے پاس وہ آپ تک پہنچا دوں بریک لیں گے بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے جوائن کریں گے ہمارے ساتھ چاہیے جی تو ناظرین آئیشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے آئیشہ یہ ڈیفرنٹ سٹیپس آپ نے بتائیں ہیں تو اس پہ آپ کو کتنا ماجن ہوتا ہے کتنا ویٹ آپ کا لوس ہو سکتا ہے دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے ونڈو کونسی چوز کیا اگر آپ نے آلٹرنیٹ ڈے فاسٹنگ یعنی آپ ایک دن کھا رہے ہیں اور ایک دن بھوکا رہ رہے ہیں تو اس میں تو آپ کا ویٹ بڑی جلدی ڈراؤپ ہوگا کیونکہ ظاہرہ آپ پورے دن میں ایک دن بھوکا رہ رہے ہیں ایک دن کھا رہے ہیں میں کتنا کوئی کھا سکتے ہیں آپ نے ایک پلیٹ بڑھنی ہے ایک ڈینر پلیٹ بڑھنی ہے آپ اس میں کتنا کوئی ڈال سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا ویٹ جو ہے وہ تین سے چار کلو آسانی سے ایک ہفتے میں چلے جاتا ہے تو سکسٹین ایٹ ہے اس کو میں کہوں گی یہ ڈائٹنگ نہیں ہے یہ ایک لائف سٹائل ہے آپ عادت بنا لیتے ہیں اس کو اس میں ویٹ بڑا آہستہ حصہ دراب ہوتا ہے آدھا کلو سے ایک کلو تک ایک ہفتے کے اندر ڈراؤپ ہوتا ہے لیکن آپ اس کو اپنے لائف سٹائل کا اگر حصہ بناتے ہیں وہی بات کہ یہ ہلتی ایٹنگ میں آتا ہے آپ آہستہ حصہ اپنا ویٹ تو اچیف کریں گے آپ کے ہلتھ بہت بہتر ہو جائے گی امارڈ اور آلٹرنیٹ دے فاسٹنگ میں آپ کی ہلتھ بہتر نہیں ہوتی دیکھیں آپ نے میل بالکل آدھا کر دیا دیفیشنسی شروع ہو جاتی ہیں اس میں آپ سب کچھ کھا رہے ہیں لیکن ایک ونڈو کے اندر رہ کے کھا رہے ہیں تو اس میں دیفیشنسی نہیں ہوتی جو سکسٹین ایٹ ہے لیکن ویٹ بھی بہت ایسر کر جاتا ہے اچھا ایشہ ڈائیٹ پلین جب بھی ہم کوئی فالو کرتے ہیں تو سب ہی لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہلتھ خراب ہو جائے گی اس چیز کی کمی ہو جائے گی آپ نے یہ چیز منشن کی ہے کہ اس میں آپ کی ہیلتھ بھی ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے وہ کس طرح مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا دیکھیں سولہ گھنٹے تو آپ کچھ نہیں کھا رہے لیکن آٹھ گھنٹے میں جیسے میں نے منشن کیا دودھ بھی پینا ہے فروٹ بھی کھانا ہے آپ نے ناشتہ دوپیر کا کھانا رات کا کھانا ہیلتی کھانا ہے اب دوسرے ڈائٹ پلین کیٹو میں تو آپ دودھ اور فروٹ لے ہی نہیں سکتے سبزیاں بھی بہت زیادہ سیلیکٹیو ہیں باقی جتنے ہمارے پاس ڈائٹ سا جاتی ہیں جیسے بنانا ڈائٹ سب سیلیکٹیو ہیں ایک چیز آپ کھا سکتے ہیں تو دو چیزیں آپ نے چھوڑنی ہے سکسین ایٹ میں ایسا نہیں ہے ایون انٹرمیٹن فاسٹنگ پوری میں ایسا نہیں ہے اس میں کہیں نہ کہیں میٹھے کی بھی اجازت ہو جاتی آپ کو کہ اگر آپ تھوڑا سا ڈیزرٹ لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں سکسین ایٹ میں وہ ہی آپ کے کام آئے گا وہ آپ کو اینرڈی پروائیڈ کرتا رہے گا لیکن پھر وہی بات پیشنٹ رہنا ہے دو دن سکسین ایٹ کر کے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ ہم نے پتہ نہیں زیرو سائز میں واپس آ جانا ہے سکسین ایٹ تو بہت ٹائم لیتی ہے اس میں آپ کو کوئی پانچے مہینے چاہیے ہوتا ہے انجرلی اپنے ریزلٹس میں واپس آنے کے لیے لیکن امار اور آلٹرنیٹ جو ہیں آلٹرنیٹ ڈی فاسٹنگ ان کے ریزلٹس کوئی کہیں اس میں بھی آپ دیکھیں جو مرضی کھاؤ امار میں میں نے کہا ایک پلیٹ بھرو لیکن اس میں جو مرضی کھاؤ اس میں سارے سیکشنز آ سکتے ہیں اچھا اب آپ بار بار یہ ٹرم بھی یوز کر رہی ہیں کہ جو مرضی کھاؤ اب جب ایک مہرے غزائیت یہ کہہ دے جو مرضی کھاؤ تو بس پھر سب لوگ کھانے چلے جاتے ہیں اب اس میں فرائیڈ چیزیں بھی آپ کھا سکتے ہیں روٹی چاول بھی آپ کھا سکتے ہیں آپ جس طرح سردیوں کی سوغات ہے ڈرائی فروٹ میٹھے حلوہ جات ہم کھاتے یہ سب چیزیں آپ کو کھانے کی پرمیشن ہے ٹیکنیکلی یس اصل میں تو ہاں لیکن دیکھیں یہی اب ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کا گول کیا ہے اگر آپ کا گول ہے اچھی ہیلتھ تو پھر تو آپ یہ سارا کچھ نہیں کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں آپ انٹرمیٹن فاسٹنگ روزے کی نیت سے اور اس نیت سے کہہ رہے ہیں میری شوگر نیچے آجائے میرا بلیڈ پرشیٹ ہنک ہو جائے میرا کولیسٹرول مینج ہو جائے تو پھر تو آپ یہ سارا کچھ نہیں کریں گے اگر آپ کا گول یہ ہے کہ فلاں بڑھتے تک میں بالکل شیپ میں آجاؤں اس کے بعد میں نے ڈائٹ چھوڑ دینی ہے پھر آپ جائرہ میٹھا بھی کھائیں گے آپ کا گول ہیلتھ کو لے کے ہے ہی نہیں اگر ہیلتھ بہتر کرنی ہے تو اچھا ساف ستھرا کھائیں اگر گول صرف و سرف ویٹ لاؤس ہے تو اس میں پھر تو بی آنیس فرائیڈ چیزیں اللہ اوٹ بھی ہیں کچھ تک مارجن بھی ہوتا ہے ڈیزرٹس کا بھی مارجن ہوتا ہے ریسرچز یہی کہتی ہے کہ جو کھانے آپ کھا سکتے ہیں بہتر چیز ہے آپ کیا ریکمینڈ کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ یہ ڈائٹ کر رہے ہیں تو اس میں جو آپ کا کھانے کا ٹائم ہے اس میں آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ یہ چیزیں بیسٹ ہیں آپ کی صحت بھی اچھی دے گی اور ایک وہ جس سے ہم در رہے ہیں کہ موٹاپا نہ آجائے جیسے آپ اٹھ کے جوہ کا یا جئی کا یعنی اوٹھ یا بارلے کا پورش لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک گلاس دودھ اٹھتے ساتھ ہی لے مدب جوہ کا دلیا یا جئی کا دلیا پانی میں پکائیں اس میں ایک گلاس دودھ شامل کر لیں اس کے اوپر نٹس ڈال دیں اور ساتھ ایک فروٹ کھا لیں بارہ وجہ آپ نے یہ لے لیا دو سے تین وجہ آپ نے پھر سے ایک یا دو فروٹ کھا لینے شام چاہ بجے آپ کا دوپہر کا کھانا آئے گا سلات زیادہ سے زیادہ سات میں سات انچ کی ایک روٹی اور بارہ ٹیبل سپون تک آپ سالن کھا سکتے ہیں دال اور روٹی کو اکٹھے نہ کریں دال کھانی ہے تو وہ چمچ کے ساتھ کھائیں اناج کے ساتھ اناج نہ کھائیں اسی طرح پر شام کو چھ بجے آپ ایک کپ گرین ٹی کا یا ایک پھل کا یا کچھ کھجوروں کا استعمال کر سکتے ہیں رات ساڑھے ساتھ بجے آپ نے میل اگلا شروع کر دینا ہے ساڑھے ساتھ شروع کریں گے تو آٹھ بجے وہ ختم ہوگا اور وہ بھی دوپہر کے کھانے کی طرح یعنی بال آف سالڈ ایک چپاتی ہونی چاہیے سیون انچرز کی اور ساتھ پر ٹولف ٹیبل سپون تک سالن اگر آپ نے چاول استعمال کرنے ہے تو آپ ٹولف ٹیبل سپون چاول جو ہیں وہ کھانے کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں مطلب بریانی یا پلاو بناو ہے ٹولف ٹیبل سپون چاول لے لیں تین سے چار بوٹیاں لے لیں زیادہ سارا سالڈ لے لیں اب آپ دیکھیں اس میں مسلسل کھا رہے ہیں مطلب اگر آپ کام کرتے ہیں تو بارہ سے آٹھ آپ نے صرف کھانا کھاتے پیتے رہنا بندہ ویسی کھا 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 جاتا ہے مختلف ویٹس ہے لیٹس پوز میرا سیونٹی ویٹ ہے اور آپ مجھے کیا ریکمنٹ کریں گی کہ میں یہ ڈائٹ کر سکتی ہوں بلکل کر سکتی ہیں سکسٹین ایٹ تو ہر کوئی کر سکتا سوائی شوگر کے پیشنٹ کے اگر آپ شوگر لیتے ہیں آپ کی شوگر لو ہو جاتی ہے تو آپ نے وہ نہیں کرنی اگر آپ کی شوگر لو نہیں ہوتی تو آپ یہ کریں اور یہ آپ کو بڑے اچھے ریزلٹس دے گی آپ کا ایش پی ایونسی بڑی جلدی ایمپروو ہو جائے گا یعنی جتنے بھی ویٹ گروپ کے لوگ ہیں وہ یہ ڈائٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیں آپ نے ہلڈی بھی رہنا ہے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پورا دن کچھ نہیں کھایا تو آپ بلکل لو فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی ایکسرسائز کوئی ووک جو چیزیں آپ کو ایکٹیو رک سکیں کچھ ایسی ایکٹیویٹی کیونکہ بھوکا رہنے سے سم ٹائم چرچڑا پن بھی آپ کے اندر بہت آجاتا ہے دیکھیں 12 ایج کا یہی فائدہ ہے 12 مجھے سے لے کے آٹھ بجے تک کھانے کا یہی فائدہ ہے کہ آپ کو بھوکا کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں آتا ہاں جو امارد ہے اس میں بندہ بہت زیادہ کرنے ہو جاتا ہے اتنا چرچڑا پن آجاتا ہے بندے کے اندر ایکسرسائز جو ہے امارد پہ اور آلٹرنیٹ ڈے فاسٹنگ پہ نہیں کرنی آپ نے پہلے ہی آپ نے اپنا میل آدھا کر دیا اس پہ آپ ایکسرسائز کریں گے تو کلابس کرنے کا ڈر ہے اور اسپیشلی جم جا کے وہ جو ہیوی ایکسرسائز ہوتی ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے 5-2 جو ہے جس میں آپ نے پانچ دن کھانا ہے اور دو دن روزہ رکھنا ہے اس میں آپ نے جو دو دن روزہ رکھا ہے آپ نے ایکسرسائز نہیں کرنی وہی بات کہ آپ کھا پی کچھ نہیں رہے تو آپ ایکسرسائز نہ کریں لیکن جو 16-8 ہے اس میں آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں آپ صبح اٹھیں اٹھ کے بلیک کافی لے لیں کوئی دس بجے کے قریب آپ ہیلڈی ورک آؤٹ کر سکتے ہیں بارہ مجھے آکے آپ اپنا میل لے لیں اچھا اور اس تمام میں ہم چائے کافی جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ ڈائیٹ کر رہے ہیں کچھ کھانا نکھا رہے تو آپ چائے لے سکتے ہیں آپ کافی لے سکتے ہیں آف کورس کالوریز ملک اور شوگر میں پانی اور کافی میں تو ہیں نہیں جب جتنی مرضی کافی گرین ٹی وغیرہ لیں لیکن شوگر اور ملک نہیں آئے گا اگر آپ کو بھوک لگتی ہے تو دو کھانے کے چمچ اسپگول دو تین گلاس پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں یخنی وداو چکن مجھے چکن کترا بھی آپ کے اندر نہیں چاہنا چاہیے آپ نے یخنی بنا کے اس کو پن کے پاس رکھ لینا آپ جتنی مرضی پیئے ہیں اس کا مستانی بنے گا آج آئیشو ایک اور چیز ہے میں یہ چیزیں بہت دیکھتی ہوں آج کل جو ہماری ینگ جنریشن ہے خاص طور پر تین ایج جو لوگ ہیں ان کو ایک دم سے ڈائٹنگ کا اتنا شوق آ جاتا ہے کہ ضرورت نہیں بھی ہے تو وہ ڈائٹنگ کی طرف جا رہے ہیں کیا ریکمنٹ کرنا چاہیں گی کتنا ویٹ ہو آپ کا تو آپ کو اس طرف جانا ہے پھر ایک وہ بھی لوگ ہیں جن کو ایج کے اس گروپ میں ہیں مطلب سکسٹی پلس لوگ ہیں اور وہ یہ ڈائٹ اگر اپنا رہے ہیں تو اس کا فائدہ یا نقصان ایج گروپ کتنا میٹر کرتا ہے دیکھیں ہر ایج گروپ کا بندہ یہ کر سکتا اور میں یہ ریکمنٹ کرتی ہوں یہ ہمارے لائف سٹائل کا حصہ ہونا چاہیے مطلب سکسٹین ایٹ ایسی وینڈو ہے جو ہمارے لائف سٹائل کا حصہ ہونا چاہیے ہمیں پتا ہو کہ ہمیں صرف 8 گھنٹے کھانا ہے بڑا آپ ہیلدی رہیں گے اس کے ساتھ اس میں کوئی ایج نہیں بیٹر کرتی جیسے میں نے بتایا کہ شوگر کا پیشنٹ بس اس کو نہ کرے گا اس کی شوگر دروپ ہونے کا دار ہے جہاں ترک آپ نے بات کی کہ بچے آج کل ڈائٹنگ پہ جا رہے ہیں سارا کچھ تو ہم انٹرنیٹ اور موبائل سے سیکھ پی ہیں بلکل تو موبائل اور انٹرنیٹ پہ ہمارا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بھی چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی واضح طور پر ہم سبھی لوگ فاس فوڈ کے بہت زیادہ عادی ہو چکے ہیں اور اگر آپ انٹرنیٹن ڈائٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ فاس فوڈ کا استعمال بھی مطلب آپ برگرز شوائما پیزا کال ڈرنگ سب چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں فائف ٹو میں بھی کر سکتے ہیں امارڈ میں بھی کر سکتے ہیں یعنی ون میل آڈے جس میں آپ پانچ دن کھا رہے ہیں دو دن روزہ رکھ رہے ہیں اس میں پانچ دنوں میں آپ کھا سکتے ہیں آلٹرنیٹ ڈے فاسٹنگ میں بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہیلڈی نہیں ہے مطلب پھر تو وہ ہیلڈی نہیں ہے آپ کا اگر گول صرف ویٹ لاؤس ہے ایک ہوتا ہے کہ طریقہ کیا ڈائٹ کرنے طریقہ تو یہ آپ کھا سکتے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ نہ کھائیں اگر ہیلتھ کے لیے اس کو کرنا ہے تو وہ تو پھر یہ ہے کہ آپ نہ کھائیں لیکن اگر آپ نے صرف ایک شورٹ کٹ مار کے صرف ویٹ ریڈیوز کرنا ہے اس میں پھر آپ کھا سکتے ہیں اور اس سب میں پانی کا استعمال ہم نے کتنا کرنا ہے یہ بھی پلیز منشن کر دیجئے گا کیونکہ سردیاں ہیں ہم پانی بلکل نہیں پیتے ہیں تو اگر آپ یہ ڈائٹ پلان فالو کر رہے ہیں آپ نے پورا دن کچھ نہیں کھانا پانی کی مقدار کتنی آپ نے لیلی ہے امار اور آلٹرنیٹ ڈے فاسٹنگ میں تو آپ کوشش لیمو پانی کی باٹل نمک ڈال کے اپنے پاس رکھیں تاکہ بلڈ پریشر لو نہ ہو جائے کیونکہ بلڈ پریشر اس ڈائٹ میں لو ہو سکتے آپ کا لیکن باقی جو جسے سکسٹین ایٹ وغیرہ ہو گئی یا ایٹین سکس ہو گئی اس میں آپ نے پانی کا استعمال بارہ سے پندرہ گلاس رکھنا ہے بیسکلی جو آپ نے سولا گھنٹے بھوکے رہنا ہے آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ آپ کو بھوک ہی نہ لگے ہم اکسر پانی اگنور کرتے جاتے ہیں بس کھانے پہ ہمارا سارا زور ہوتا ہے تو آپ نے سولا گھنٹر اس میں اٹلیس بارہ سے سولا گلاس پانی ضرور کیا سہی تو آئیشہ ہماری پیڈیوسر آئیشہ کے طرف سے کوئسٹن یہ آیا ہے کہ وہ کونسی ونڈو فالو کریں کیونکہ ان کا ویٹ 55 ہے تو انہیں کونسی ونڈو فالو کریں سکسٹین ایٹ آئیشہ سے میرے اکسر بات ہوتی رہتی ہے میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ آپ سکسٹین ایٹ فالو کریں بڑی آسان ہے وہ ناشتہ لے آتی ہے جا تک مجھے پڑتا ہے یہاں آکے بارہ مجھے ناشتہ کریں اور آٹھ پجے جا کے دنر کریں بیچ میں لانچ لے لیں جی تو آئیشہ آپ کی مشکل ہم نے آسان کر دی ہے آئی ہوب کہ آسان ہو جائے میسیج کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والوں نیٹ سے دیکھ کے ہم نے سب کچھ شروع نہیں کر دینا بہت اچھی ڈائیٹ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اس کو الٹا استعمال کرنا الٹا استعمال سے مراد یہ ہے کہ ہم نے یہ جو روزے alternate day fast ہے امارڈ ہے ہم نے یہ کر کر کہ اپنا ویڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اقدم ڈراؤپ کر لینا ہے کوشش کریں اس کی جو ہیلدیس وینڈو ہے سکسٹین ایٹ اس پہ رہیں خود کو بھوکا نہ رکھیں خود کو بھوکا نہ رکھیں کم کھائیں اچھا کھائیں جو آپ کی صحت کے لیے بھی بہتر ہے thank you so much عائشہ بہت بہت شکریہ ناظرین ہم چلتے ہیں بریک کی طرف بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی تو ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ابھی تک شہر کے مختلف علاقوں میں دھن کا راج دیکھا جا رہا ہے اور سردی کی شدت میں اضافہ بھی ہو رہا ہے موٹر ویسپ سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا کہ کس طرح سے دھن کا راج ہے موٹر ویپر اسی طرح سے جب موٹر ویپر دھن ہے ہم دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں میں شہر کے دھن ہے تو پھر فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہو جاتا ہے پروازوں کے عمدر روانگی میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا رہتا ہے اب موسم ہی ایسا ہے ایک نیچرل چیزیں ہیں آپ کو ان کو فالو کرنا ہے لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں آپ صرف اور صرف یہ کر سکتے ہیں کہ چیزیں ویل پلان کر سکتے ہیں احتیاط کر سکتے ہیں نہ صرف وہ لوگ جنہوں نے فضائی سفر اختیار کرنا ہے نہ صرف وہ لوگ جنہوں نے موٹر ویپر جانا ہے احتیاط ان کے لیے صرف ضروری نہیں ہے بلکہ ہم لوگوں نے جنہوں نے نوملی بھی اپنے آفیس آنا ہے جانا ہے یا پھر ضروری کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہے تو آپ نے احتیاط ضرور کرنی ہے موسم کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی چیزیں پلان کرنی ہے گھر سے جب بھی باہر نکل رہے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو کہ بائیکس پہ سفر کرتے ہیں بہت ضروری ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر کور کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ کہیں پر بھی جائیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردی کی شدت کی وجہ سے نزلہ زکام بخار کا شکار بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں تو احتیاط کیجئے اپنی حفاظت کیجئے اس کے بعد آپ کہیں پہ بھی جانا چاہ رہے ہیں آپ جا سکتے ہیں تو کہیں جانے کی بات ہوئی ویکنڈ پہ بہت سارے لوگ پلان کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مختلف پارکس میں لے کر جائیں مختلف پارکس میں جانے کا تو سب کا دل کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو باہر لے کر جائیں ان کے ساتھ کچھ وقت سپنٹ کریں سوال یہ ہے کہ شہر کے پارکس اس قابل نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر جائیں بچے پارکس میں جائیں گے انہوں نے جھولے جھولے ہیں لیکن جھولے وہاں پر مکمل طور پر خراب ہے تو ایک آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں جس میں شہر کے پارکس کی صورتحال کیا ہے خوشبو کی ریپورٹ میں دیکھ لیجئے انتظامی کے غفلے سے باغوں کا شہر اجڑ گیا شہر کے موقع پارکس میں لگے جھولے دیکھ بال نہ ہونے سے ٹوٹ کوٹ کا شکار ہے کئی جھولے اپنی اصلی حالت میں نہیں تو اکثر زنگ آلود ہو چکے ہیں صفائی اور لائٹ کا انتظام بھی نہ ہونے کے برابر ہے پارکس میں تفریق کے لیے آنے والے صورتحال دے کر افسردہ ہیں ہمارے یہ پارک کے جھولے بلکل ٹوٹے پھوٹے ہیں بچے جب پڑھائی کے بعد یہ تو تفریقے لیے آتے ہیں کوئی جھولا نہیں ہے اور کورا کر کر جگہ جگہ پہ پڑھا ہوا ہے کئی بچے تو یہاں سے کر کے چوٹ لگوا چکے ہیں اور یقیناً ماں باپ دیکھتے ہیں تو ان کو یہ پارک میں لگا ہوا ہے ٹوٹا جھولا دیکھ کے تو مایوسی بھی ہوتی ہے لوگوں کو اور یہ کوئی سننے والے جو لوگ ہیں اس پر دہان دیں اس کو ٹھیک کروائیں بچے کھیل پود کے لیے پارکس میں آتے ہیں لیکن جھولوں کی حالت دیکھ کر ان کو خوشی نہیں ہوتی بلکہ ان کی خوشی اداسے میں بدل جاتی ہے کچھ تو ٹوٹے جھولوں پر ہی گزارہ کر لیتے ہیں لیکن اکثر بچوں کو ان کے بڑے ایسے جھولوں کے پاس بھی نہیں جانتے تھے اور وہ تحقیقی خواہش دل میں لیے ہی واپس چلے جاتے ہیں یہ جو ہمارے پیچھے جھولا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ ہم جھولے لینے آتے ہیں جو ہم گرتے ہیں ہمیں چوڑ لگ جاتی ہیں آپ پلیس بنوا دیں یہ پینگ ٹو 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 ہے ہم جب اس پینگ کو لیتے ہیں تاب ہمیں ڈر لگتا تھا کہ یہ نیچے نہ گر جائے ٹو 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 ہم گر بھی سکتا ہے جی تو ناظرین ریپورٹ آنے ملاحظہ کسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت پہنچا ہے اپنے اکتام کو اپنا خیال رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ